اسلام علیکم ہچکیاں محبت کی بایامنا محمود لاسٹ اپسوڈ اطرت اپنے کمرے میں بیٹھی بظاہر ٹی وی کو دیکھ رہی تھی مگر حقیقت میں کہیں اور ہی گم تھی کافی دیر سے اس کا موبائل چیز چیز کر سے بلا رہا تھا مگر اس کا دل نہیں کر رہا تھا کسی سے بات کرنے کو اس لیے وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی مگر جب میں سلسل ایک کے بعد دوسری کال آنے لگی تو اطرت نے غصے سے کال کاٹ دی ابھی وہ کال کاٹ کر ہٹی ہی تھی کہ دوبارہ اس کا فان بجھنے لگا کیا مصیبت ہے اطرت نے تنگ ہوتے ہوئے کال اٹینڈ کی مگر دوسری طرف کی آواز سنتے ہی سارا غصہ اور تنگی ایک سیکنڈ میں دوڑ ہو گئی آپ اطرت نے حیرت سے پوچھا کیوں تمہیں کال کرنے پر پوندی ہے کونین نے پوچھا نہیں وہ میرا نمبر آپ کے پاس نہیں تھا تو اس لئے حیرت ہوئی اطرت نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی اچھا چلو یہ بتاؤ یونی کیوں نہیں آ رہی ہو کونین نے سیدھے مطلب کی بات پر آتے ہوئے پوچھا میں نے یونی چھوڑ دی ہے آپ نے صحیح کہا تھا مجھ جیسے لڑکیوں کو یونی میں نہیں پڑھنا چاہیے اطرت نے ہمیشہ کی طرح بلکل سرسرچ کونین کو وجہ بتا دی مگر میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ وومن یونی میں پڑھ لو کونین کو دکھ ہوا اس کی وجہ سے اطرت نے یونی چھوڑ دی نہیں بس میرا اب پڑھنے کو دل نہیں کرتا میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی اطرت کی آواز میں دکھ اور نمی دونوں چیزیں شامل تھیں جسے کونین نے واضح محسوس کیا یہ تو غلط بات ہے اتنی جلدی حمد نہیں ہارنی چاہیے اگر تم نے سوچا تھا کہ تم ڈاکٹر بنو گی تو اب بن کر دکھاؤ کونین نے اسے ہنسلا دیتے ہوئے کہا نہیں بس میرا دل اب پڑھنے کو نہیں کرتا اطرت نے ہار مانتے ہوئے بات ختم کی اگر تمہارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو پھر کیا کرنے کو دل کرتا ہے کیوں کہ بندہ فارغ تو بیٹھ نہیں سکتا کونین نے پوچھا میرا اپسا شادی کرنے کو دل کرتا ہے پھر اپنی سوچ پر وہ خود ہی ہسی پھر حال تو کچھ سوچا نہیں اطرت نے بہ مشکل ہسی کنٹرول کرتے ہوئے جواب دیا آج تمہارے بھائی نے مجھے آفس بلائے تھا کونین نے گویا اطرت کے سر پر وم پھوڑا کیا مگر کیوں اطرت کی ہسی کو یک دم بڑھیک لگی وہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے شادی کرنوں کونین نے مزے لیتے ہوئے کہا ناممکن بھائی ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے اطرت نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا جیسے کونین بلکل سامنے بیٹھا ہو ہی کہا ہے کونین نے سنجیدہ لہجے میں کہا حیرت ہے مجھے تو بھائی نے کہا ہے کہ میں آپ کا نام تک نہ لوں ورنہ آپ زمین کے اوپر نظر نہیں آئیں گے یہ کہتے ساتھ ہی اطرت نے فوراً اپنے زبان دانت اور تلے دبائی کیونکہ اسی اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو گیا اچھا تو تمہیں دمکیاں دیتے ہیں میرے مرنے کی کونین کو سچ مچ مزہ آ رہا تھا سوری میرے مو سے نکل گیا اطرت اپنے کہے لفظوں پر شرمندہ تھی سوری کہنے کی ضرورت نہیں مجھے تمہاری صاحب کوئی پسند ہے پھر شادی تو میں تم بھی سے کروں گا پہلے تو میرا کچھا پکا ارادہ تھا مگر آج تمہارے بھائی کے میٹنگ کے بعد میرا ارادہ مضبوط ہو گیا ہے اگر تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی اور وہ یہ کہ تم خوراً یونی جوائن کرو کیونکہ حالہ بھی شادی کے بعد اپنے گھر چلے جائیں گی پھر مجھے اپنے اور اپنے ماں باپ کے لیے ایک ڈاکٹر کی حصہ سرورت ہوگی اور میں چاہتا ہوں وہ ڈاکٹر تم ہو کونین کی بات سن کر اطرت کے چہرے پر ہیا اور ہوشی کے رنگ بکھر گئے اچھا دیکھتی ہوں اطرت نے مدم آواز میں جواب دیا دیکھتی ہوں نہیں تم صبح مجھے یونی میں نظر آؤ سمجھی کونین نے پکا کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی فون بن کر دیا جبکہ اطرت کا خوشی سے برا حال تھا ہنین گر میں داہل ہوا تو بیگم غزالہ کافی ساری شاپنگ کر کے لاؤنج میں بیٹھی تھی شاید ابھی ابھی آئی تھی سلام موم ہنین نے ماں کو چھومتے ہوئے نیچے کارپرٹ پر پڑے شاپنگ بیکس کی طرف اشارہ کیا یہ سب کیا ہے اور خود بیگم غزالہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اس اتوار کو تیرا نکاح ہے اب شاپنگ بھی نہ کروں غزالہ بیگم نے شاپنگ بیکس پر نظر مارتے ہوئے کہا ہنین نے لاد سے ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا موم جب سے ذریعہ کی شادی ہوئی تب سے مجھے بہت جالسی ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا میں نے بھی پھولوں والے کمرے میں سونا ہے اب میں اکیلے سوتا اچھا لگتا ہوں غزالہ بیگم نے ہنین کی بات سنتے ہی سگور کر دیکھا بیٹا جی پہلے ایم بی اے کرو پھولوں والے کمرے میں سونے کا خواب دیکھو موم کیا ہے اچھے حاصل موٹ کا ستیہ ناس کر دیا ہے میں کچھ اور بات کر رہا ہوں اور آپ کچھ اور پہلے میری بات تو پوری سن لیں میرے پاس ہی کاہڑیا ہے ہنین نے آنکھیں بند کٹے ہوئے کہا اچھا بتا غزالہ بیگم نے پیار سے ہنین کے باروں میں ہاتھ پھیرا ہنین گسے سے اٹھ کر بیٹھ گیا ایک تو پتہ نہیں آپ سب کو میری ہیر سٹائل سے کیا مسئلہ ہے جس کو دیکھو انہیں خراب کرتا رہتا ہے پچاس ہزار کے ہیر سٹائل کو پانچ سیکنڈ میں خراب کر دیتے ہنین بارلوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں دوبارہ سیٹ کرنے لگا اچھا غصہ نہ کر بتا آئیڈیا کیا ہے بیگم گزالہ نے لارڈ سے پوچھا ماں میں نے سوچا ہے کہ ہم نکاح والے دن واپسی پر نرمیوں کو بھی ساتھ لے آئیں گے ہنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گمھا کر کہا ترہ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں نے اس کی شادی میں ساری رسمیں کرنی ہیں وہ بھی دھوم دھام سے میں تو پورا ایک مہینہ لگاؤں گی غصالہ بیگم نے ناپسندگی سے ہنین کی طرف دیکھا جب ملک صاحب لاؤنج میں داہل ہوئے کیا ہو رہا ہے انہوں نے بیگم غصالہ کی طرف مسکرا کر دیکھا چلو جی ایک تو آپ دونوں نے گھر کا مخول خراب کیا ہوا ہے جب دیکھو دوسرے سے لات کر رہی ہوتے ہیں غنین نے مو پھلاتے ہوئے کہا اس سے کیا ہوا ملک نظیر نے بیگم غصالہ سے پوچھا کچھ نہیں بس بکواز کر رہا ہے جو اس کی عادت ہے بیگم غصالہ اب ملک نظیر کو شاپنگ دکھانے لگے جبکہ ملک نظیر ان کی کپڑوں کی تریف کر رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھے کپڑیں لیے ہیں آپ تو اچھا گئی ہیں نکاول دن غنین دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکر آیا پھر گلہ صاف کر کے کہنے لگا موم تو ہیں ہی بہت پیاری میرا تو خود موم پر دلا جاتا ہے مگر میں سوچ رہا ہوں آپ کیسے لگیں گے لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ دیکھو خور کے پہلوں میں اور زور زور سے ہسنے لگا جبکہ ملک نظیر نے پاؤں سے جوتا اتارا اس سے پہلے کہ وہ ہنین کو مارتے ہنین آنکھ مارتا ہوا دو تین تین سیڑیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں گائب ہو گیا جبکہ بیگم گزالہ نے ملک صاحب کے ہاتھ سے جوتا لے کر نیچے رکھا اور کہا آپ کو اس کی عادت کا پتہ تو ہے وہ جان پوچھ کر آپ کو چڑھاتا ہے چھوڑیں اسے اور کپڑے دیکھیں کمرے میں آ کر ہنینہ جوتے اتار کر رکھے خود ننگے پاؤں چلتا ہوا ٹیرس میں آ گیا کچھ دیر نیچے دیکھتا رہا پھر نرمین کا حیال آتے ہی ہونٹو پر شرارتی مسکراہت آ گئی کمرے میں واپس آ کر نرمین کو کال کی اور چلتے چلتے دوبارہ ٹیرس پر ریلنگ کے ساتھ گھڑا ہو گیا ہیلو نرمین نے کال اٹین کرتے ہوئے کہا ایسے اگر گلتی سے ایک خوبصورت اور خسین حرکہ تم بسانے میں کامیاب ہو گئی ہو تو اس کی خیر خبر ہی لے لو ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہاری بے خبری میں کوئی خسینہ اسے لے رہے اور تم موہ دیکھتی رہ جاؤ ہنین نے نرمین کی آواز سنتے ہی سے تنگ کرنے کے لیے کہا کیا مطلب ہنین کی تقریب زرمین کے سر کے اوپر سے گزر گئی مطلب یہ نرمین بی بی اگر میں فون یا میسج نہ کرو تو تم ہوئی کبھی کر کے پوچھ لیا کرو حد ہے وہ مروتی کی اتنے دن ہو گئے نہ فون نہ میسج ہنین نے گلا کیا وہ میں آسائیمنٹ بنانے میں مصروف تھی مجھے یاد ہی نہیں رہا ویسے بھی اتنے دن تو ہوئے ہیں ذریعہ آپ کی شادی سے پہلے یہ بات ہی ہماری نرمین نے ہمیشہ کی طرح نرمین سے جواب دیا جی چاہتا ہے عشق کو رد کر دیں تمہیں بھول جائیں یعنی حد کر دیں ہنین نے غصے سے کہا کیا ہے اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو نرمین نے ہنین کو غصے میں آتا دیکھ کر پوچھا اگر تم میرے سے اسی طرح لا پروائی رہی تو تم مجھے بہت جلد گھو دھوگی پتہ ہے دبیر دو شادیاں کر رہا ہے اور اگر اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا کیا دو شادیاں نرمین نے بے یقینی سے پوچھا جی جناب دو شادیاں مگر تمہیں کیا تم اپنی اسائیمنٹ بناو ہنین نے مزے لیتے ہوئے کہا ہنین تم میرے ساتھ ایسا کرو گے نرمین نے مسومیت سے پوچھا کنارہ کرنے والوں سے کنارہ ہو بھی سکتا ہے مجازی عشق ہے صاحب دوبارہ ہو بھی سکتا ہے ظاہر اسی بات ہے اگر تم مجھے اگنور کرو گی تو میں ایسا ہی کروں گا میری موم ہے اتنی پیاری کہ دیڈ ان کے آگے پیچھے پٹھتے ہیں مگر موم کو دیکھو وہ بھی ملک صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑتی کہ کہیں کوئی اور عورت انہیں پٹا نہ لے حالانکہ مجھے یقین ہے ملک صاحب کو جوانی میں بھی کوئی لڑکی لفٹ نہیں کراتی ہوگی ہنین نے کہتے ہوئے کہکے لگائے شرم کرو تمہارے ماں باپ ہیں نرمین نے کہا اچھا میں شرم کروں مگر تم شرم نہ کرنا نرمین اگر تم میری موم جیسے بیوی نہ بنی تو یاد رکھنا میں دوسری شادی کر لوں گا ہنین نے نرمین کو چھرانے کے لیے دم کی لگائی جس کا بڑپور اثر ہوا ہنین تم مجھے تنگ کر رہے ہو نرمین نے پوچھا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں اگر تم زریاب کی بیوی جتنی خوبصورت تو ہو نہیں کہ میں تمہارے پیچھے زریاب کی طرح پاغل ہو جاؤں ہنین نے نرمین پر ایک اور چوڑ کی زریاب کی بیوی بہت خوبصورت ہے کیا نرمین نے تجسر سے پوچھا ایسی ویسی مت پوچھو یار ہنین نے برپور جس کے لیتے ہوئے کہا ہنین تم بہت برے ہو مجھے اپنی شکل مت دکھانا نرمین نے غصے سے جواب دیا سوچ لو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم نکاس انکار کر رہی ہو یہ میں نے کب کہا نرمین کو ہنین کی بات پر مزید غصہ آیا ظاہر اسی بات ہے شکل مت دکھانے کا تو یہی مطلب بنتا ہے کہ میں اتوار والے دن نہ ہوں ہنین نے مزید نرمین کو تنگ کیا ہنین نرمین نے صرف اتنا ہی کہا بتاؤ پھر نہ ہوں اتوار والے دن ہنین نے اپنا سوال دھور آیا جبکہ نرمین نے غصے سے فان بن کر دیا پراکو آب اسائیمنٹ بنا کر دکھاؤ ہنین فان کو دیکھتا ہسنے لگا ماہ نور صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب زریاب اسے مسلسل دو گھنٹے سے بیٹ پر ٹیک لگائے دیکھ رہا تھا ملاہر تنگ آ کر بلا ماہ نور بس کر دو یار میرے سے بھی کچھ دیر باتیں کر لو میں بور ہو رہا ہوں زریاب میں نے تم سے کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے ہو دوائی لینی ہو تو مجھے بلایا کرو ورنہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ماہ نور نے نرازگی سے صرف ایک نظر زریاب پر ڈالتے ہوئے کہا ماہ نور تم ظالم ہو بہت ظالم زریاب نے آہ بڑھتے ہوئے کہا ظالم میں نہیں تم ہو اور اب سے نہیں شروع سے ماہ نور کو اچانک غصہ آ گیا وہ کیسے زریاب نے ماہ نور کو بولنے پر غصہ آیا وہ ایسے کہ تم شروع سے میرا حق مارتے آئے ہو میں اس وقت ماضی یاد نہیں کرنا چاہتی پلیز مجھے ڈسٹرپ نہیں کرو ماہ نور نے اداس ہوتے ہوئے کہا اور جو تم مجھے ڈسٹرپ کر رہی ہو وہ زریاب نے زومائنی انداز میں کہا اچھا پھر کیا کروں تم اگر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ سہی کمز کم میرے پاس آ کر تو بیٹھ سکتی ہو زریاب نے بیچارگی سے کہا زریاب کی بات سنتے ہی ماہ نور اٹھ کر بیٹھ پر بیٹھ گئی اب ٹھیک ہے میں کتاب پڑھ لوں زریاب نے ہاں میں سر ہلایا اور ماہ نور کی گودھ میں اپنا سر رکھ دیا زریاب جب ماہ نور اسے ایسا کرتا دیکھ کر چیخ اٹھی اب تم اپنی کتاب پڑھو اور مجھے سنے دو یہ کہہ کر زریاب نے آنکھیں بند کر لیں جبکہ ماہ نور نے غصے سے کتاب بھی بند کر دی تو مجھے تنگ کر رہے ہو ماہ نور نے غصے سے زریاب کے بال کھیچے اگر تمہارا دل میرے بال سے ہلانے کو کر رہا ہے تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا مگر پلیس مجھے تنگ نہ کرو اور سنے دو زریاب نے کہتے ہی اپنے بازو ماہ نور کے گرد پھلائے اور خود اوندھے مو اس کی گودھ میں سر رکھ کر لیٹ گیا نرمیم نے ہنین کی کال بند کرنے کے بعد فوراں دبیر کو کال کی سلام کرنے کے بعد غصے سے بولی دبیر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کس چیز کی امید دبیر نے نارمل انداز میں جواب دیا یہی کہ تم دو شادیاں کرو گے نرمیم نے مسومی سے پوچھا یہ بکواس تم سے ہنین نے کی ہوگی دبیر نے ہستے ہوئے پوچھا ہاں اور وہ کہتا ہے اگر تم دو شادیاں کی تو وہ بھی دو شادیاں کرے گا نرمیم نے اسے اپنی پڑیشانی سے اگاہ کیا نرمیم کیا ہو گیا ہے تم ابھی تک اسے نہیں سمجھی یار صرف تمہیں تنگ کر رہا ہے اور بس دبیر نے تسلید دیتے ہوئے کہا تم دو شادیاں کرو گے نرمیم کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی نہیں بابا میں دو شادیاں نہیں کروں گا صرف اور صرف تمہارے لیے اب خوش دبیر نے پھر سے نرمیم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اچھا ٹھیک ہے شکریہ تمہارا نرمیم نے کہتے ہوئے کال بند کی اور ذریعب کا نمبر ڈال کیا ہیلو ذریعب کیسے ہو کال اٹینڈ ہوتے ہی نرمیم نے نرمی سے پوچھا ٹھیک ہوں تم سناو کیسے ہو ذریعب نے نرمیم سے پوچھا وہ میں تمہارے فلیٹ پر آ سکتی ہوں نرمیم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہاں کیوں نہیں جب حرصی آؤ ویسے خیریت تم تو پہلے کبھی میرے فلیٹ پر نہیں آئی پھر اب کوئی خاص وجہ ذریعب کو نرمیم کے یوں اچانک آنے پر حیرت ہوئی وہ اصل میں ہنین نے تمہاری بیوی کی بہت عریف کی ہے تو میں اسے دیکھنا ہے بہت پیاری ہے وہ نرمیم نے ذریعب سے پوچھا جبکہ ذریعب ہنین کی شرارت سمجھ کر ہسنے لگا نرمیم وہ تم سے زیادہ پیاری نہیں ہے تم تسلی رکھو ذریعب نے نرمیم کو ہستے ہوئے جواب دیا ہنین تیرا کوئی حال نہیں تو اس لڑکی کو پاغل کر کے چھوڑے گا دبیر گر لوٹا تو اترت کو بہت دنوں بعد بہت خوش پایا اس نے اترت سے کچھ نہیں کہنا اور نہ کچھ پوچھنا ہے مگر خود علچ گیا یہ ہنین کو دوسری طرح ٹھیک کرنا پڑے گا ورنہ یہ میری جان لے کر چھوڑے گا اترت ننگے پاؤن لان میں چل رہی تھی اور چہرے پر مسکراہت تھی دبیر نے گاڑی ایک بار کرنے کے لیے ڈرائیور کو کیز دیں اور خود لان کی طرف بڑھ گیا دبیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ رکھ کر کھڑی ہو گئی آج میری گڑیا بہت خوش ہے دبیر نے اترت کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا جس کے جواب میں وہ صرف مسکر آئی مگر کہا کچھ نہیں اب دونوں بہن بائی لان میں ٹہل رہے تھے کافی دیر تک جب دونوں خاموش رہے تو دبیر نے اترت سے سوال کیا تمہیں کونین کا فون آئے تھا جی آئے تھا اترت نے جتنی خوشی سے جواب دیا اسے دبیر کو اندازہ ہوا کہ کم از کم کونین نے ایسا کچھ نہیں کہا جیسا اسے کہنے کو کہا گیا تھا اچھا تو تم خوش ہو دبیر نے اترت کو دیکھتے ہوئے پوچھا بتایا تو ہے کہ خوش ہوں ویسے بھی مجھے معلوم تھا کہ آپ میری خوشی کا ضرور خیال رکھیں گے ہمیشہ کی طرح اترت نے دبیر کی طرف دیکھ کر جواب دیا پھر کل سے یونی جا رہی ہو دبیر نے اگلا سوال پوچھا آپ میرا وومن یونی میں ایڈمیشن کرا دیں پلیس اترت نے لارڈ سے کہا لیکن گڑیا اس طرح تو تمہارا پورا سال ضائع ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا ایسا ہو میں نے تمہاری خوشی کا حیال رکھا ہے تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم میری خوشی کا حیال رکھو دبیر نے بھی لارڈ سے اترت کو جواب دیا اچھا ٹھیک ہے میں کل سے یونی جاؤں گی اترت نے کچھ دیر سوچ کر کہا چلو اب اندر چلتے ہیں مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے دبیر اپنے کمرے میں مسلسل چکر لگا رہا تھا جب امہ بھی کمرے میں داہل ہوئی کیا بات ہے لڑکے مجھے کیوں بلائے ہے پتہ بھی ہے میں رات کو جلتی سو جاتی ہوں امہ بھی نے بیٹ پر بیٹھتے ہوئے دبیر کی طرف ناغواری سے دیکھتے ہوئے کہا آہستہ بولنگ کہیں اترت نہ آجائے دبیر نے امہ بھی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا کیا کوئی خاص بات ہے امہ بھی نے دبیر کو یوں کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا جی دبیر نے امہ کی طرف اداسی سے دیکھ کر کہا میرا دل ہول ہر آئے جلدی بتا کیا بات ہے امہ بھی نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا پہلے آپ وعدہ کریں کہ چپ کر کے میری ساری بات سنیں گی اور اس بارے میں اترت سے کچھ نہیں کہیں گی دبیر نے امہ بھی سے وعدہ لیا اچھا ٹھیک ہے امہ بھی کو بات سننے کی جلدی تھی اس لیے فوراں مان گئی دبیر نے ایک لمبا سانس کیجا اور کونین کے بارے میں سب کچھ امہ بھی کے گوشت گزار کر دیا یہ سب تیری ڈھیل کا نتیجہ ہے آکے تو کبھی تیری بہنیں ایسا نہیں کیا اب اس سے یہ زادیاں یوں ایڑے گہروں سے بیا ہی جائیں گی میں تو یہ نہیں ہونے دوں گی مجھے نہیں پتا تو اس کا رشتہ دیکھ اور سے چلتا کر اسے پہلے کہ وہ کوئی گھل کھلا دے امہ بھی ساری بات سنتے ہی سخ پاہ ہو گئی اسے سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں میں نمی تہر آئی اور ماضی کی کوئی تلخ بات ان کے کانوں میں گنجی اگر میری بیٹی نے ایسا کیا ہوتا تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار دیتی تمہاری طرح بے گیرتی کا مظاہرہ نہ کٹی سچ کہا ہے کسی نے جو انسان بھوتا ہے وہ ہی کارتا بھی ہے یاد ہے نا تجھے کیا ہوا تھا آج سے پچیس سال پہلے امہ بھی نے روحانسی ہو کر دبیر سے پوچھا اچھا بس میں ویسا کچھ نہیں ہونے دوں گا آپ کو جیسا میں کہوں گا آپ بلکل ویسا کریں گی آپ کل صبح کنین کے کر جائیں گی اور حالہ کا رشتہ میرے لیے مانگیں گی ساتھ میں یہ بھی ان لوگوں کو بتا دینا کہ ہمارے ہاں وٹے سٹے کا رواج ہے اور ہاں یاد رکھیں اطرت کا نام آپ استعمال نہیں کریں گی صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ کلہ کا رشتہ لے کر آئی ہیں میں اپنی بہن کو بدنام نہیں کرنا چاہتا اور ماضی کے بارے میں اطرت سے کچھ نہیں کہنا وہ بہت مصوم ہے اور میں اس کی مصومیت چھیننا نہیں چاہتا سمجھی آپ نبیر نے امہ بھی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا وہ لوگ مان جائیں گے امہ بھی اب کچھ پرشان دکھائی دے رہی تھی کیسے نہیں مانیں گے میرے جیسے رشتے تو لڑکی والے ڈھونڈتے ہیں پہلے آپ میرے رشتے کی ہاں کرانا اور پھر شرط بتا دینا دبیر نے امہ بھی کو تسلی دی اب آپ جا کر سو جائیں اطرت بھی صبح یونی جائے گی آپ کوشش کرنا اس کے یونی سے لوڈنے سے پہلے گھر واپس آ جائیں امہ بھی کے جانے کے بعد دبیر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا مگر نیند آنکھوں سے کوسو دور تھی بار بار رائحہ کا مسکراتا شرارت بڑا چہرہ آنکھوں میں گھوم رہا تھا بلاہر دبیر اٹھ کر بیٹھ گیا تمہیں پتا ہے مجھے نیند کیوں نہیں آتی تمہیں پتا ہی نہیں دبیر نہیں آتی اچھا نہیں کیا کونین تم نے میری بات نہ مان کر میں نے جو نہیں کرنا چاہتا تھا تم نے مجھے مجبور کر دیا ویسا کرنے پر دل کرتا ہے تمہیں جان سے مار دوں مگر دبیر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر کو تھام لیا اور لب سے صرف ایک نام نکلا اطرت زریاب اب پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہا تھا کچھ دوائیوں کا اثر تھا اور کچھ مہنور کی دیکھ پال کا مہنور نے زریاب کا بہت حیال رکھا ہی تھا وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو رہی تھی مگر زریاب بینی سوچوں میں گم تھا جب مہنور کمرے میں داہل ہوئے میں سوچ رہا ہوں آج آفس چلا جاؤں اتنے دن ہو گئے ہیں دبیر بچارہ اکیلا ہی سب سنبھال رہا ہے ہمت ہے اس کی زریاب نے مہنور کو دیکھتے ہوئے ایسے کہا جیسے ان دونوں کے درمیان بہت بے تکلفی ہو اگر تم ٹھیک ہو گئے ہو تو یہ بات چاچا سائی کو بھی بتا دو تاکہ میں تمہارے اس ڈربے جیسے فلیٹ سے اپنے گھر جا سکوں مہنور نے زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تم کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی میں تمہیں کہیں جانے دوں گا زریاب نے پیار سے مہنور کو کہا جو اس وقت سوفے پر پڑی چیزیں اٹھا رہی تھی کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے اپنا یہ روب اور حکمت چلایا کرو مہنور نے غصے سے جواب دیا کیا ہو جاتا ہے تم یک دم اتنی ہائپر کیوں ہو جاتی ہو زریاب نے مہنور کا رویہ بدلتے دیکھ کر کہا زریاب مجھے تم بہت برے لگتے ہو پھر بھی میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بہتر طریقے سے رہوں مگر اس سے زیادہ میری حمد جواب دے گئی ہے اس لئے مجھے اب گاؤں واپس جانے دو مہنور نے اپنا لہجہ نارمل کرتے ہوئے کہا زریاب بیٹھ سے اٹھ کر مہنور ساتھ سووے پر آ کر بیٹھ گیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ماضی کو بھول کر اپنی زندگی نے سرس شروع کریں پلیز مہنور میں تمہارے ساتھ ایک ہستی مسکراتی زندگی گزارنا چاہتا ہوں زریاب نے مہنور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پیار سے کہا یاد ہے ایک دفعہ میں نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا تم سے مہنور نے اپنا ہاتھ زریاب کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا اگر میں نے اس وقت تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا تو پلیز تم اس وقت میرے ساتھ اچھا کرو ورنہ مجھ میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا زریاب پوری کوشش کر رہا تھا مساہلت کی بہت عرصے پہلے میری بھی یہی ہوائش تھی مگر اب نہیں مہنور پھر سے ہائپر ہونے لگی اچھا بتاؤ میں کیا کروں کہ تمہارے دکھوں کا مداواہ ہو سکے زریاب نے مہنور کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف مور لیا تم میرے چھ سال واپس کر سکتے ہو مجھے کالج میں پڑھا سکتے ہو سارے دنیا کی سہر کروا سکتے ہو اور سب سے بڑھ کر اصد کو واپس لا سکتے ہو نہیں نا تو پھر کیوں تمہیں معاف کروں تم نے ہمیشہ میرا حق مارا مجھے تنگ کیا ہر وہ کام کیا جس سے مجھے چھر تھی یہ سب باتیں کرتے ہوئے مہنور کی آباس بیٹھنے لگی جبکہ گالوں پر آنسو تواتر سے گر رہے تھے سردار زریاب علی خان تم میری خوشیوں کے قاتل ہو میں کیسے تمہارے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں بتاؤ بس کے اور کچھ زریاب کو مہنور کے آنسو تکلیف دے رہے تھے مگر وہ چاہتا تھا کہ مہنور اپنا دل ہلکا کر لے اور کچھ نہیں بہت کچھ زریاب تو بچپن سے مجھے ستاتے آ رہے ہو تم ماہین یا پارو کو کچھ نہیں کہتے تھے مگر مجھے وقشتے نہیں تھے آہر کیا دشمنی تھی میری تمہارے ساتھ بولو جواب دو مہنور پھر اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس میں ناکام رہی کیونکہ زریاب کی گرفت مضبوط تھی دیکھو ماہ نور بچپن میں تمہیں اس لیے میں تنگ کرتا تھا کیونکہ میری ایج کا کوئی اور بچہ گھر پر مجود نہیں تھا جو میرے ساتھ کھیلتا اور تم میرے ساتھ کھیلتی نہیں تھی اس لیے مجھے تم پر غصہ آتا اور میں تمہاری شکایت آیا سائن کو لگا دیتا جب تمہیں ڈانٹ پڑتی تو مجھے مزا آتا پھر اسی طرح ہم بڑے ہوتے گئے تم نے کالج میں دارلے کا کہا مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کالج جاؤ اس وقت مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں تمہیں کیوں کالج جانے سے روک رہا ہوں بس مجھے پسند نہیں تھا کہ تم کالج جاؤ پھر گھر والوں نے مجھ سے پوچھے بگر تمہاری شادی اصد سے کر دی یہ خیال کہ تم اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں لاش اوری دور پر تمہیں ہمیشہ حویلی میں دیکھنا چاہتا تھا اور میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ مجھے تم سے نفرت ہے اس لئے مجھے تم کو نتنگ کرنے میں مزا آتا ہے مگر میں غلط تھا زریاب نے کہتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اپنے اوپر تھوڑا سا مسکرائیا جیسے اپنا مزاک را رہا ہو جبکہ مہنور اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی مگر جب اسد کی دیت ہوئی اور جڑگے نے تمہیں سزا دی مہنور قسم سے وہ دن اور آج کا دن میرے دل کو سیوائے تمہارے کبھی کوئی خیال نہیں آیا مجھے کسی پل چین نہیں پڑتا تھا پھر مجھے معلوم ہوا مجھے تم سے عشق ہے اب سے نہیں بچپن سے میں تمہیں کسی ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا اس لئے تمہیں حویلی سے باہر نہیں جانے دیتا تھا مجھے ڈر تھا کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہ لے اور دیکھو ایسا ہی ہوا میری عمر بڑھ کی ریاضیت ضائع ہو گئی جب عزت کی چند دنوں کی محبت جیت گئی اور میں ہار گیا ذریعب نے اپنا سر نیچے جھکا لیا جبکہ اس قدر عجیب اظہار محبت پر مہنور شوق ذریعب کو دیکھ رہی تھی اس کے آنسو اب گالوں پر اپنا نشان چھوڑتے خوشک ہو گئے تھے میں تمہیں تمہارے چھ سال نہیں لوٹا سکتا میں ایک عام انسان ہوں خدا نہیں مگر میرا وعدہ ہے اگر تم مجھے معاف کر کے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہاری ساری خواہشات ایک ایک کر کے پوری کر دوں گا تم مجھ پر بڑھوسہ کر کے تو دیکھو ایک پار پلیس ذریعب کی آنکھوں میں دکھ کر درد اور امید تھی مہنور کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی پھر اپنا چہرہ مور لیا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ذریعب کی باتیں مہنور کے دل پر اثر کر رہی ہیں تھوڑی دیر دونوں کے درمیان ہاموشی چھائی رہی پھر مہنور نے اسے توڑا ذریعب میرا ہاتھ چھوڑو مجھے کام ہے ذریعب نے مہنور کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑھوں سے سیکھتے ہیں عبادتیں بھی محبتیں بھی نفرتیں بھی مہنور میں نے بھی یہ سب چیزیں تمہی سے سیکھی ہیں اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی اور میری زندگی کو کیسا بناو گی خوشیوں بڑی جس میں میں اور تم اپنے بچوں ساتھ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے یا تم اس زندگی کو نفرت انا اور انتقام کی بھیر چڑھا دو گی جہاں ہم دونوں زندہ تو ہوں گے مگر مردور سے بتر کنین حلاف عادت آج گھر پر تھا جس پر حالہ کو بہت حیرت ہوئی حیر ہے آج آپ کا لارلہ یونی نہیں گیا پیپر سر پر ہے اور یہ چھٹیاں پر چھٹیاں کر رہا ہے حالہ بی نے باہر برامدے میں تخت پوش پر بیٹھی اپنی امہ سے پوچھا پتہ نہیں مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرتا پھر رہا ہے کل کافی دیر سے آئے تھا اور غصے میں بھی لگ رہا تھا میں نے پوچھا تو کہا کوئی بات نہیں ہے بس سر میں درد ہے اور رات میں کھانا بھی نہیں کھایا صبح اٹھایا یونی کے لیے تو کہنے لگا مجھے نہیں جانا پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے سریا بیگم نے دکھ سے حالہ بی کو جواب دیتے ہوئے سبزی بنانا شروع کر دی ویسے آج بنا کیا رہی ہیں حالہ نے دو تین سبزیاں ایک ساتھ تیار کرتے دیکھ کر پوچھا تمہارے ابا کے لیے مونگ رہے اور تم دونوں بہن بائیوں کے لیے مک سبزی انسان تو مجھے سمجھتے ہی نہیں ابا کو ایک چیز پسند ہے تو بچوں کو دوسری چھوٹی سی فیملی ہے پھر بھی ایک ٹائم میں دو دو ہنیاں پکتی ہیں اب خطرے سے خالی نہیں تھا کونین مو سر چادر ملے پیٹے بزاہر سو رہا تھا جب خالہ کمرے میں داہل ہوئی مسٹر کونین تم جاگ رہے ہو اس لیے زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں چلو شاباش اڑ جاؤ اور بتاؤ کہ کیا ہوا ہے ساتھی حالہ نے کونین کے اوپر سے چادر کھینچ لی حالہ بھی کیا ہے کونین گسر سے بولتا ہوا اڑ بیٹھا آج یونی کیوں نہیں گئے خالہ نے کونین کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا سر میں درد ہے کونین روٹے لہجے میں بولا سر میں درد ہے یا دل میں خالہ نے آبرو اچھکا کر شرارت سے کونین کو دیکھا کونین کے چیرے پر بھی ہلکی سی مسکراہت ظاہر ہو کر غائب ہو گئی مطلب اندازہ درست ہے میرا خالہ نے کونین کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا نہیں حالہ بھی کچھ نہیں ہے بس ویسے ہی کونین نے بالوں میں ہاتھ پھٹتے ہوئے جواب دیا چلو اب بتا بھی دو ویسے ہی کیا ہے خالہ نے کونین کے بال پھر خراب کرتے ہوئے پوچھا کل مجھے اطرت کے بھائی نے اپنے آفس بلہا تھا اس کے ساتھ ہی کونین نے دبیر کی ساری گفتگو خالہ کو بتا دی ہائے کونین گاڑی لے لو پلیز خالہ نے ایکسائٹ ہوتے ہوئے کہا خالہ بھی کیا ہو گیا ہے آپ کو کونین کو خالہ سے ایسی امید نہیں تھی صحیح تو کہہ رہی ہوں تمہیں کون سا اطرت پسند ہے تم نے خود ہی بتایا تھا کہ وہ دوستی نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو تم نے شادی کی آفر کر دی اب ظاہر ہے تم دونوں کی شادی سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے ہو نہیں سکتی مگر گھاڑی تو آ سکتی ہے میں تو داد ہی دوں گی اس کے بھائی کو بجائے تمہاری پھینٹی لگانے کے تمہیں اتنی اچھی اچھی آفرز کر رہا ہے شریف لگتا ہے خالہ نے کونین کی طرف دیکھ کر کہا خوکس نے کہا عزت مجھے اچھی نہیں لگتی وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے اسی سے شادی کرنی ہے بس مجھے نہیں پتا کونین نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا کوٹھی دیکھی تھی حالہ نے کونین کو یاد علائے سے پہلے کہ کونین کوئی جواب دیتا دروازے پر گھنٹی بجی دیکھو کون آیا ہے یقیناً تمہارے ہی دوست ہوں گے اور اس ریش زادی سے شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو یہ نہ ہو کہ اس کا بھائی بدماشی پر اتر آئے اور تمہاری ایک دو ہڈیاں غائب ہو جائیں کونین نے دروازہ کھولا تو کوئی بیگم صاحبہ باہر ناگوار چہرے کے ساتھ مجود تھی جی فرمائیں کس سے ملنا ہے کونین آگے ہی بیزار تھا اس لئے سلام کرنے کی زہمت بھی نہیں کی یہ حالہ کا گھر ہے مجھے اس کے والدین سے ملنا ہے بیگم صاحب نے ناگ کے آگے ٹشو کرتے ہوئے جواب دیا جبکہ کونین حالہ کے نام پر نم پڑ گیا میں امی کو بلاتا ہوں آپ آئیں اندر کونین نے بیٹے کا دروازہ کھول کر بیگم صاحبہ کو اندر بٹھایا اور ہود امی کو بلانے چلا گیا خالہ بھی کوئی امیر خاتون آئی ہے مجھے لگتا ہے آپ کا رشتہ لائی ہے کونین نے کچن میں موجود خالہ بھی کو چسکے لیتے ہوئے بتایا سریعہ بیگم نے امہ بی کی باتیں بہت گھور سے سنی اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا دیکھیں آپ ہم گریبوں کے گھرائیں آپ کا شکریہ مگر میں سید صاحب سے پوچھے بغیر کچھ کہہ نہیں سکتی سریعہ بیگم نے عرض پیش کیا امہ بی نے اپنی ناگواری کو چھپاتے ہوئے مسنوی مسکراہت سے کام دیا اور حالہ بی کو بلانے کو کہا اس سے پہلے کہ سریعہ بیگم حالہ بی کو آواز دیتی حالہ خود ہی شربت کے ساتھ لواز مات سے بڑی ٹری لے کر بیٹک میں داہی ہوئی امہ بی کو سلام کرتے ہوئے حالہ نے ٹری درمیان میں رکھتے ہوئے میز پر رکھ دی امہ بی نے نظروں سے حالہ کا جائزہ لیا اور ساتھ ہی سے ریجیکٹ بھی کر دیا یہ معمولی شکل و صورت والی لڑکی کسی بھی طرح میری بہو بننے کے قابل نہیں سریعہ بیگم کے اسرار کرنے کے باوجود امہ بی نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا با مشکل دو کون شربت کے پیئے اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اچھا میں چلتی ہوں آپ اپنے ہسپنڈ سے پوچھ کر مجھے بتا دیجئے کا مجھے آپ کی بچی پسند ہے یہ جملہ امہ بی نے دل پر پتھر رکھ کر کہا اس سے پہلے کہ امہ بی گھر کی دہلیز پار کرتی باہر موٹر سیکل کے خان کی آواز آئی جسے سن کر حالہ نے کہا لگتا ہے ابو جی آگئے اور دروازہ کھولنے چلی گئی آپ بیٹھیں میں انہیں لے کر آتی ہوں ویسے تو وہ بڑی دیر سے آتے ہیں مگر خوش قسمتی سے آج جلدی آگئے ہیں سوریہ بیگم نے مسکرا کر کہا اور بیٹھک سے باہر چلی گئی سادس یہ بیٹھک دو سوفے سیٹ پر مشتمل تھی درمیان میں لکری کا ایک میز تھا جس پر کروشیے کا رومال پڑا ہوا تھا ایک دیوار پر گھڑی جبکہ دوسری دیوار حالہ اور کنین کی ٹرافیوں شیلڈ اور سنات سے سجی ہوئی تھی ایک تو یہ غریبوں کے بچے لائق بتانے کیوں ہوتے ہیں اما بی نے حکارت سے سوچا ابھی وہ بیٹھک کا جائزہ لے رہی تھی جب سید سبتین الحسن بخاری اندر داہل ہوئے جیسے ہی اما بی کی نظر سید صاحب پر پڑی وہ خود بہود اپنے جگہ سے اٹھ گئی سوریہ بیگم دونوں کا تعرف کروا رہی تھی مگر وہ دونے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کئی دور نکل گئے تھے اما بی کی آنکھوں میں نمی چمکنے کی وجہ سے سامنے کا منظر دندلانے لگا تھا انہوں نے چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی جبکہ سید صاحب کی آواز نے محول کے سکوت کو توڑا بیگم ان کی خوب خاطر مدارت کر کے کہہ دیں ہمیں ان سے کسی قسم کی کوئی رشتے داری نہیں کرنی اور خود تیزی سے بیٹھک سے باہر نکل گئے جبکہ سریعہ بیگم اور باہر کھڑے حالہ اور کونین صاحب کی اس رویے پر حیران تھے انہوں نے آج تک کسی مہمان ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا پھر آج کیا ہوا اما بی کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہت آ گئی اور جاتے جاتے انہوں نے سریعہ بیگم سے کہا مجھے آپ کے دونوں بچوں سے رشتہ کرنا منظور ہے میں اطرت کی امی ہوں اور گلے لگا کر سریعہ بیگم کو گرم جوشی سے ملی پھر باہر نکلنے سے پہلے کو سوچ کر ملی اور برامدز میں کھڑے کونین اور حالہ کو گلے لگا کر ماتھے پر پیار دیا جو تھوڑی در پہلے دو ٹکے کے لگ رہے تھے وہی اب جان سے پیارے ہو گئے تھے جبکہ حالہ کونین اور سریعہ بیگم اچانک اما بی کے بدلتے محبت بڑے رویے پر شوق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ یہ سب کیا ہے اما بی جیسے ہی گلی میں آئی بہت سے بند ریچے خود بہت کھلنے لگے ایک بڑی سی حویلی لون میں بچہ مامو کے اوپر بیٹھا لون میں بچہ مامو کے اوپر بیٹھا گر سواری کرتا کہکے لگا رہا تھا سہن میں ماں باپ آتے کر رہے ایک لارڈلے بھائی کی آوازیں اپنی بہن کو ایک طرف خوشیاں ہی خوشیاں اور دوسری طرف تانے لڑائی جگرے سگے رشتے دستو گربان اما بی نے گلی سے گاڑی تک آتے آتے پچیس سال کا عرصہ تیہ کر لیا یا اللہ یہ کیا مفاقت عمل ہے اما بی کا سر چکرا رہا تھا بڑے مشکل سے خود کو نارمل کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی مگر نظر بار بار گلی کے اس چھوٹے سے مکان پر جا رکھتی تھی جب تک ڈرائیور نے گاڑی مون نہیں لی ماں اور اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب ڈوڑ بیل بجی زریاب نے دروازہ کھلا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تیری شادی ہوئی ہے یا تجھے حکومت نظر بند کر دیا ہے اس فلیٹ میں ہنین نے زریاب کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے پیچھے کیا اور ہود لاؤنچ میں پڑے سوفے پر بیٹھ گیا کیوں کیا ہوا زریاب نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا بس کر دے یار اب باہر نکل زمین دنیا آسمان دیکھ اتوار کو میرا نکاح دیکھ ہنین نے کشن اٹھا کر زریاب کو مارا اقبال کے شیر کو کم از کم بکش دے زریاب نے کشن کیچ کرتے ہوئے کہا میرا اقبال ہے میں جو مرزی ان کے شیر کے ساتھ کروں آہر میں ان کا شہین ہوں اقبال نے مجھ جیسے نوجوانوں کے لئے شہین کا لفظ استعمال کیا تھا تیرے جیسے پھر ادھر ادھر دیکھ کر ذرا آگے بچکا رن مرید کے لئے نہیں جس پر زریاب سرنفی میں ہلاتا مسکرانے لگا مہنور دونوں کو کچن سے دیکھ رہی تھی زریاب ہستا ہوا کتنا پیارا لگتا ہے مگر یہ کوئی اور زریاب ہے جو دوستوں کے ساتھ شرارت بھی کرتا ہے اور ان کے مزاگ بھی برداشت کر لیتا ہے جس زریاب کو میں جانتی ہوں وہ تو ایک ظالم سردار ہے حویلی میں زریاب ایسا تو نہیں ہوتا کتنے روپ ہیں اس کے مہنور زریاب کو یوں دیکھ کر سوچ رہی تھی یار تو بیٹھ میں مہنور کو دیکھتا ہوں کہ کیا کر رہی ہے تیری لئے کچھ لے کر آئے زریاب یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو رہنے دے میری بھی آنکھیں ہیں میں بھی اسے دیکھ سکتا ہوں تو بس جلدی سے تیار ہو جا میں تجھے لینے آیا ہوں جلدی کر ہنین کہتا ہوا کچن کی طرح بڑھ گیا جبکہ زریاب مسکرہ کر اس کی پوشت کو دیکھنے لگا ہائے آپا کیسی ہو ہنین نے اتنے قریب ہو کر کہا کہ مہنور کے ہاتھ سے چاول گرتے گرتے بچے آپ ڈرتی بھی ہیں میں سمجھا صرف ڈراتی ہیں ہنین اپنی گول مٹول آنکھیں دردر گھما کر شیل پر بیٹھ گیا جبکہ مہنور صرف مسکرہ کر چاول ڈالنے لگی میں نے آپ کو نرمین سے ملانا ہے آپ اتوار کو اپنے شوہر دمدار ساز ضرور ہانا ہنین نے کہتے ہوئے پلیٹ میں سجس لات کو کھانا شروع کیا شوہر نامدار ہوتا ہے دمدار نہیں مہنور نے تو سیکھی جی لوگوں کے شوہر نامدار ہی ہوتے ہیں مگر جس قسم کا آپ کا شوہر ہے رن مرید یہ ہنین نے دل میں ہی سوچا اسے دمدار ہی کہتے ہیں ہنین نے مسکراتے ہوئے کھیرے کا ایک پیس لیا مطلب مہنور نے حیرت سے ہنین کی طرف دیکھا ایک تو ہر کوئی میرے سے مطلب ضرور پوچھتا ہے نرمین بھی سٹائلو بھی موم بھی اور اب آپ بھی میں ہنین ہوں آکسورٹ کی ڈشنری نہیں ہنین نے مو بنا کر جواب دیا یہ سٹائلو کیا نام ہوا وہ مسلمان تو ہے مہنور نے سادگی سے پوچھا جبکہ ہنین مہنور کی بات پر کہکہ لگانے لگا یہ سٹوڑی پھر سہی ابھی تو آپ صرف نرمین کے بارے میں سوچیں ہنین اب ہیرہ کھانے کے بعد چکندر کھانے لگا تھا نرمین کون ہے بہن ہے تمہاری مہنور نے چاولوں کو دم پر رکھتے ہوئے پوچھا مگر سوال کے جواب میں ہنین کو بڑی درہاں کھانسی شروع ہو گئی مہنور نے ہنین کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا آپ تو میری جان لینے لگی تھی اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو نہیں سلات کھاتا میں آپ کا ہنین نے نراز ہوتے پہ سلات کی پلیٹ سائٹ پر کی جو تقریباً حالی ہو چکی تھی مہنور کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ایسے مزاگ کی عادی نہیں تھی پریشانی سے کبھی ہنین کو دیکھتی تو کبھی سلات کی پلیٹ کو مہنور کو پریشان دیکھ کر ہنین مسکرانے لگا آپ آئی ادھر بیٹھو ہنین نے مہنور کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا چھ سال سے جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں اس کا نام نرمین ہے اس اتوار کو میرا اس کے ساتھ نکاح ہے میں سمجھا ذریاب نے آپ کو بتا دیا ہوگا اور ہاں ایک اور بات میں اپنے ماں باپ کے اکلوتی اولاد ہوں میری کوئی بہن نہیں اچھا تو یہ بات ہے بہت پیاری ہے وہ تمہاری طرح مہنور اب نارمل تھی ہاں پیاری ہے کوئی پیاری ویاری نہیں ہنین اب دوبارہ اپنی فارم میں واپس آ چکا تھا اچھا پھر بہت ذہین ہوگی مہنور کو ہنین کے جواب پر حیلت ہوئی نہیں ایک دم بے وکو ہاں البتہ لائک کافی ہے وہ جو پڑھنے والے چشماتو لڑکیاں ہوتی ہیں ویسی ہے ہنین مہنور کے تاثرات نوٹ کر کے مزے لے رہا تھا جو اس کے جوابات سے علچ رہی تھی جب وہ خوبصورت بھی نہیں ذہین بھی نہیں تو پھر تمہیں اس میں کیا اچھا لگا ملاہر مہنور نے اپنی حیرت ظاہر کرتے ہوئے پوچھا یہ سوال مجھ سے بہت لوگ انہیں پوچھا ہے مگر میں نے کبھی کسی کو اس کا جواب نہیں دیا پر آج آپ کو دے دیتا ہوں کہ مجھے نرمیم میں کیا اچھا لگا ہے انہیں نے ایک لمبا سانس لے کر مہنور کی طرف دیکھا اب وہ انتہائی سنجیدہ انسان لگ رہا تھا آپا میں نے اس سے لوگوں کا مان رکھنا سیکھا ہے لوگوں کے راز رکھنے سیکھے ہیں اپنی انا کو مار کر دوسروں کو خوش کرنا سیکھا ہے پتہ ہے وہ جان پوچھ کر لوگوں کے ہاتھوں یونی میں بے وکوف بن جاتی لوگ اس کے مو پر جھوٹ بول رہے ہوتے اور وہ ان کی بات کا مان رکھتے انہیں ظلیل نہیں کرتی مجھے بہت گسا آتا ایک دن میں نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتی ہو پتہ کیا جواب دیا اس نے ہنین کی آنکھوں میں ایک چمک اور لہجے میں فخر تھا کہتی اگر ہمارے بے وکوف بن جانے سے کوئی خوش ہو جائے ہم کسی کا مان رکھ لیں اسے جھوٹا ہوتے ہوئے بھی شرمندہ نہ کریں کسی کی خوشی کے لیے کچھ دیر چھپ رہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا ہمیں مجھے اس میں یہ اچھا لگا اور سب سے بڑھ کر میں نے اسے دوستی نبھانا سیکھی وہ کہتی ہے دوست سے کبھی نراز نہیں ہوتے اگر آپ سے وہ کبھی نراز ہو بھی جائیں تو اسے سوڑے کا موقع مت دو بس جا کر سے گلے لگا لو اتنا کافی ہے سچے دوست کو منانے کے لیے وہ کہتی ہے معاشرے میں ہم صرف منفی پہلو اجاگر کرتے ہیں اور جو چیز اجاگر کی جائے وہ ہی پھیلتی ہے ہم مصبت کیوں نہیں پھلاتے میں نے اس سے مصبت چیزیں سیکھی یہ کہہ کر ہنین ہموش ہو گیا جیسے کہیں کھو گیا پتہ تمہیں اس لڑکی سے عشق ہے سچا عشق ماہ نور نے ہنین کی طرف دیکھ کر کہا ماہ نور کی بات پر ہنین شوق سا اسے دیکھنے لگ گیا جیسے یقین کر رہا ہو کہ سنا کیا ہے عشق اور مجھے نہیں کبھی نہیں ہنین سر نفی میں ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا میں نے تو اسے کبھی اظہار محبت نہیں کی عشق تو دور کی بات ہے اب وہ پہلے والا ہنین تھا کیوں اظہار نہیں کیا ماہ نور کو حیرت ہوئی میں نے زندگی سے ایک یہ بات بھی سیکھی ہے کہ مجھے محبت ہے تم سے کہہ کر خود کو ظلیل کرانے میں تکلیف ہی تکلیف ہے اس کے برعکس مجھے نہیں ہے محبت تم سے کہہ کر ڈیڈ پلس لا پرواہ ہو جانے میں سکون ہی سکون ہے یقین کریں سچ بتا رہا ہوں کچھ نہیں ہوتی ہے محبت خود کو ازاد کر دے محبت کی سکہت سے ہنین نے کہتے ہوئے دوبارہ سلات کی پلیٹ اٹھائی جبکہ ماہ نور نے جلہا بند کر دیا اب کھانے کے برطن نکال رہی تھی آپ بھی تو نہیں مانتی کہ زریاب کو آپ سے عشق ہے ہنین نے ماہ نور کی پشت دیکھتے ہوئے کہا زریاب جو تیار ہو کر کچھن کی طرف آ رہا تھا ہنین کے بات سن کر باہر ہی رکھیا جبکہ ماہ نور کچھ دیر ہموش رہی پھر ہنین کی طرف مر کر دیکھا اس دنیا میں فیلحال جتنے بھی انسان زندہ ہیں ان میں زریاب واحد شخص ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے قدر کریں اس کی جتنی بھی کر سکتی ہیں اگر کبھی ایسا ہوا کہ وہ آپ کی زندگی سے چلا گیا تو یقین مانیں پشتاوا بہت چھوٹا لفظ ہے آپ پاگل ہو جائیں گی کیونکہ عادت ہے آپ کو زریاب سے اپنے نخریں اٹھوانے کی باتیں منوانے کی سچ سچ بتائیں زریاب کے علاوہ ایسا کون ہے آپ کی فیملی میں جو آپ کے آگے جھگ جاتا ہے بات سن لیتا ہے پھر بھی کبھی نراز نہیں ہوتا عورت کی عزت اس کے ہاں ان سے ہے زریاب یہ آپ کی دنیا اور آہرت ہے قدر کریں کہیں دیر نہ ہو جائے آگے مرزی آپ کی مجھے بھوک لگی ہے ہنین نے محول کو اداسے سے نکالنا چاہا مگر ماں نور کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہنین کبھی اپنے ڈیٹ کے آفیس کا چکر بھی لگا لیا کرو بیگم گزالہ نے ہنین کو اندر آتا دیکھ کر کہا جب میں ڈیٹ بن جاؤں گا میں بھی آفیس جایا کروں گا مگر فی الحال مجھ سے یہ امید رکھنا سوائے آپ کی معصومیت کے اور کچھ نہیں بیگم گزالہ کے پاس بیٹھتے ہوئے ہنین نے جواب دیا اب مہربانی کر کے گھر پر ہی رہنا میں نرمین ساتھ نکاح کا جوڑا لینے جا رہی ہوں سوچا بچی کی پرسند کا لے لوں بیگم گزالہ نے گھور کر ہنین کو دیکھا اور کہا کیا آپ نرمین کی پرسند کا جوڑا لیں گی موم آپ کو کیا ہو گیا ہے اسے کیا پتا کیسے کپڑے لینے ہیں وہ فیشن سے بلکل ناواقف ہے ہنین نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر کہا ہنین میں نے تجھے بتایا ہے تجھ سے پوچھا نہیں بیگم گزالہ نے نراز لہجے میں جواب دیا موم میں آپ کو اس طرح پیسہ زائر نہیں کرنے دوں گا عجیب و غریب ڈریس خریدے گی وہ ہنین کے چہرے پر پڑشانے کے واضح اثار تھے اس کا بھی نکاح ہے اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے پسند کے کپری خریدے بیگم گزالہ نے پیار سے ہنین کو سمجھانے کی کوشش کی موم آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی اسے کچھ نہیں پتا ہے فیشن کے بارے میں میں نے آج تک اسے ڈھنگ کے کپروں میں نہیں دیکھا ایک گرمیوں میں اس نے سارے فروزی کلر کے کپڑے خرید لیے دوسری گرمیوں میں اورنج اور تیسری گرمیوں میں گرین وہ بزار جاتی ہے جو کلر زیادہ نظر آئے بس اسی رنگ کے سارے کپڑے خرید کر فارق ہو جاتی ہے میں اپنے نکاح پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ساری زندگی تصویریں دیکھ دیکھ کر مجھے غصہ آتا رہے گا ہنین نے اپنی بات ختم کر کے موم کی طرف دیکھا تیرا ڈیٹ ٹھیک کہتا ہے جب ہر کام تُو نے خود ہی اپنی مرضی سے کرنا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے بیگم گزالہ اب سچ مچ نراز ہو گئی تھی اوہو موم جذباتی بلیک میلنگ نہ کیا کریں میرل کلاس موم کی طرح ایسے آپ نراز ہو کر اور بھی حسین لگتی ہیں ہنین نے بیگم گزالہ کو آنکھ مارتے ہوئے ان کا رکھ اپنی طرف کیا ہنین بیگم گزالہ نے مصنوعی غصے سے اس کا نام لیا چلیں اب ہماری دوستی ہو گئی ہے ہم دونوں لینے چلتے ہیں جوڑے میرا بھی اور اس پڑاکو کا بھی ہنین نے ماں کو اپنی ماہوں میں لیتے ہوئے کہا مگر وہ بچی کیا سوچے گی میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی بیگم گزالہ ابھی تک نرمیم کا افسوس کر رہی تھی موم ایک تو آپ اسے بچی نہ کہا کریں جب بھی آپ اسے بچی کہتی ہیں میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بچی پنک فروگ پہنے ہوئے پرائم میں لیٹی چوچنی چوچتے ہوئے نظر آتی ہے بہت کوفت ہوتی ہے مجھے ہنین نے جرجری لی اور دوسری بات اسے بھی ساتھ لے جاتے ہیں مگر جوڑا میں اپنی پسند کا لوں گا ہنین نے موم کو جواب دیا جس پر وہ چک کھڑ گئی اب مزید بحث کی کنجائش باقی نہیں تھی اللہ کرے تیرا نکاح حیریت سے ہو جائے جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا بیگم گزالہ نے ہنین کو دیکھ کر کہا جس پر وہ ہسنے لگا موم کیا ہے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے ہنین نے مسکرا کر پوچھا یہ بال بھی اپنے سیٹ کرواؤ یہ جو تیرا ہیر سٹائل ہے مجھے بالکل پسند نہیں بیگم گزالہ نے ہنین کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے کھا موم آپ چاہتی ہیں کہ میں وحید مراد جیسا ہیر سٹائل بنا لوں انی سو اسی کی دہائی کا ہنین نے مو بنا کر پوچھا ہائے کیا بات تھی وحید مراد کی بیگم گزالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پسند وحید مراد تھا اور شادی کر لی گنجے ملک صاحب سے ہنین نے شرارت کی جس پر غزالہ بیگم نے اپنے پاؤں سے چپل اتاری اس سے پہلے کہ وہ ہنین کو مارتی اس نے جلزی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا موم آپ کا نشانہ بہت خراب ہے پھر آپ کیوں محنت کرتی ہیں اور میں اسی ہیر سٹائل میں شہزادہ لگتا ہوں میرا خسن بیان نہ ہو سکا کسی سے تھک گئے لوگ شاعری کرتے کرتے ہنین نے ماں کو گلے لکاتے ہوئے شیر پڑا اللہ کرے تیرے بچے بھی بالکل تیرے جیسے ہوں پھر دجھے پتا چلے کہا کہ ماں باپ کو ستاتے کیسے ہیں بیگم غزالہ نے ہنین کو پیچھے کرتے ہوئے کہا جس طرح آپ سب لوگ مجھے بدعائیں دیتے ہیں میں نے سوچا ہے کہ میں بچے پیدا ہی نہیں کروں گا نہ ہوگا بانس نہ بچے گی بانسوری ہنین نے مو بناتے ہوئے مزید بیگم غزالہ کو چڑھایا ہائے اللہ رحم کرے کبھی تو اچھا بھولا کر ہر وقت بکواس کرتا رہتا ہے اللہ میرے گھر میں پوتے پوتیوں کی رونک لگائے بیگم غزالہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعائی دی میرے پاس رونک لگانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں آپ ایسا کریں مرگی کے بچے نکلوالیں ہر طرف چہل پہل ہو جائے گی اور ایک ہرگوش کا جوڑا بھی لے آئے تو سونے پر سوہاکا ہو جائے گا گھر میں ہر طرف چوزے اور ہرگوش کے بچے مگر ہنین نے سر میں خارش کرتے ہوئے بیگم غزالہ کی طرف دیکھا اور کہا مگر وہ آپ کو دادی نہیں کہیں گے پھر شرارت سے ہسنے لگا ہنین تو کبھی انسان نہیں بن سکتا بیگم غزالہ نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا گھری رات کے آٹھ بجا رہی تھی ہلکی ہلکی ہوا جو کافی دیر سے چل رہی تھی اب وہ آندھی کی شکل اختیار کرنے لگی تھی مگر جب انسان کے اندر آنیاں چل رہی ہوں تو اسے باہر کے آندھیوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا مہنور کافی دیر سے ٹیرس پر بیٹھی تھی اور اپنی سوچوں کے بور میں فسی ہوئی تھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں مہنور نے اپنے آپ کو محاطب کرتے ہوئے کہا زریاب اور ہنین کی بات اس کے اندر تلاتو مچا رہی تھی اسے معلوم بھی نہیں ہوا کہ کب زریاب ٹیرس پر آ کر اس کے پرابر کھڑا ہو گیا کب تا یہاں کھڑا رہنے کا ارادہ ہے بارش ہونے والی ہے چلو اندر آ جاؤ زریاب نے مہنور کے گرد اپنے بازو ہائل کرتے ہوئے کہا مگر مہنور کی طرف سے جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا تو زریاب نے مہنور کا روح اپنی طرف مورتے ہوئے دوبارہ ہدھی بات کا آغاز کیا دیکھو میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم ہنین کی باتوں سے بہت اپسٹ ہو اس کی باتوں کو سیریس نہ لیا کرو وہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے عادت ہے اسے ہر کسی کے معاملے میں ٹاؤنگڑانے کی مگر وہ دل کا برا نہیں پھر کچھ دیر چپ رہے کر دوبارہ کہا اگر تم گاؤں جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں ہنین کے نکاح کے بعد چھوڑا ہوں گا بس تم بھوش رہو میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا حالانکہ میں خود تمہارے بغیر بہت اداس ہو جاؤں گا زریاب کے چپ ہوتے ہی مہنور نے ایک نظر زریاب کی طرف دیکھا اور پھر نظریں چکا لیں میرے سر میں سخت درد ہے کہتے ہوئے مہنور کی آواز روحانسی ہو گئی پتہ نہیں اسے کس بات پر رونا آ رہا تھا مگر اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی کے کندے کے ساتھ لگ کر خوب روئے تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے سردی لگ گئی ہوگی کب سے ٹیرس پر کھڑی ہو کتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہے چلو ڈاکٹر پاس چلتے ہیں زریاب نے فکر مندی سے مہنور کے ماتھے کچھ ہوا نہیں ڈاکٹر پاس جانے کی ضرورت نہیں بس تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی مہنور کہتی ہوئی ٹیرس سے روم کی طرح بڑھ گئی طرف کہ زریاب اسے پڑیشانی سے جاتے ہوئے دیکھنے لگا کچھ لوگ واجب المحبت ہوتے ہیں کچھ لوگ واجب المحبت ہوتے ہیں کیونکہ وہ دل میں نہیں روح میں اتر جاتے ہیں امہ بھی گھر واپس لوٹی تو بہت دکھی اور پڑے شان تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں پس بار بار ماضی کے جڑوکوں میں چلی جاتی دن کا کھانا بھی نہیں کھایا اور سارا دن اپنے کمرے میں گزارا اترت یونی سے آ کر تھوڑی دیر امہ بھی پاس بیٹھی مگر کیونکہ وہ ساری کہانی سے انجان تھی اس لئے امہ بھی کی طبیعت کی خرابی کا موسم کا اثر جانا اور انہیں دودھ کے ساتھ پین کلر دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی دبیر کا آج آفیس میں بہت مصروف دن گزرا تھا کیونکہ ذریعاب کافی دنوں بعد آفیس آیا تھا اس لئے دبیر اسے ساری اپ ڈیٹ دیتا رہا گرانے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا مگر جب مہ بھی رات کے کھانے پر موجود نہیں تھی تو اسے حیرت ہوئی امہ بھی کہاں ہیں دبیر نے ملازم سے پوچھا وہ تو جی دوپہر سے اپنے کمرے میں ہیں دن کا کھانا بھی نہیں کھایا اور اب بھی منع کر دیا ملازم نے تفصیل سے دبیر کو امہ بھی کے بارے میں بتایا اچھا دبیر کہتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا میرا اور امہ بھی کا کھانا کچھ دیر بعد امہ بھی کے کمرے میں لے آنا اور اطرق گڑیا تم کھانا کھا کر سو جانا میں امہ بھی کو دیکھتا ہوں پریشان مت ہو اطرق جو حیران اور پریشان سی دبیر اور ملازم کے باتیں سن رہی تھی دبیر کے کہنے پر سر ہی لا کر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی امہ بھی بیٹ گراؤن سے ٹیک لگا ہے وہ ظاہر سو رہی تھی جب دبیر کمرے میں داہل ہوا کیا بات ہے آپ پریشان ہیں دبیر نے ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے پوچھا کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں تم پریشان مت ہو امہ بھی نے دبیر کے چیرے پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے جواب دیا امہ بھی آپ پیٹے سے بھی جھوڑ بولیں گی دبیر نے امہ بھی کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا نہیں وہ اصل میں ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے تو مجھے اطرت کی فکر ہوئی ہے امہ بھی نے دبیر کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے بتایا کیا دبیر ایک جڑکے سے اٹھ بیٹھا انہوں نے انکار کر دیا یہی کہا نا مگر کیوں کوئی وجہ تو بتائی ہوگی دبیر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے مرزی ان کی امہ بھی نے بھی کھوے کھوے لہجے میں جواب دیا یہ ناممکن ہے میرا دل نہیں مان رہا آپ مجھے پوری بات بتائیں کہ کیا ہوا تھا دبیر کے لیے یہ ایک جڑکا تھا کیا بتاؤں ان کی بیٹی ہے جسے دل کرے کا دیں گے اس میں ناممکن والی کون سی بات ہے ویسے بھی اس دنیا میں بہت دفعہ ناممکن چیزیں ممکن ہوتے دکھی ہیں امہ بھی نے کوئے کوئی لہجے میں جواب دیا جبکہ دبیر کے ماتے پر ابرنے والی شکنوں میں مزید اضافہ ہو گیا جو بھی ہے کچھ تو کرنا پڑے گا اور میں اپنی بہن کے لیے کچھ تو کروں گا اطرق آج یونی میں اپنے پرانے نوٹس رما کر رہی تھی وہ زیادہ دیر یونی میں رکنا نہیں چاہتی تھی کوریڈور سے جلدی میں نکلتے ہوئے اسے خیال ہی نہیں رہا کہ وہ اپنا بیک کلاس میں ہی چھوڑ آئی ہے اتنے میں اس کی ایک کلاس فیلو نے اسے آواز دی اطرت یار تمہارا بیک ہو ہو سوڑی میں جلدی میں بھول گئی تھی خیر شکریہ اطرت اپنا بیک لیتی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی مگر اس سے پہلے کہ وہ یونی کا گیٹ کروس کرتی کونین نے اسے رکا میں اس اطرت ایک منٹ مجھے کچھ بات کرنی ہے اطرت نے کونین کی طرف مڑ کر دیکھا جی کہیں اطرت نے دونوں ہاتھوں سے نوٹ سنبھالتے ہوئے کہا آپ کی امی ہمارے گھر کیوں آئی تھی کونین کے سوال پر اطرت حیران ہو گئی اور کہا میری امی نہیں تو وہ تو آپ کے گھر نہیں آئی وہ کیوں آنے لگی اچھا کونین نے جانشری نظروں سے اطرت کو سر سے پاؤں تک دیکھا اس کا مطلب ہے آپ کے گھر والے آپ کو کچھ نہیں بتاتے نہیں شاید چھوٹی سمجھتے ہیں یا اس قابل ہی نہیں سمجھتے کونین نے ہلکے سے شانے اچھکائے اچھا پھر آپ بھی بتا دیں کہ میری امی آپ کے گھر کیوں آئی تھی حالہ بھی کا رشتہ دیکھ کر کونین نے اطرت کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے جواب دیا یہ ناممکن ہے آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اطرت کو یقین تھا کہ ہم ابھی کبھی بھی حالہ بھی کا رشتہ دبیر بھائی ساتھ نہیں کریں گی اس سے پہلے کہ کونین مزید کچھ کہتا دبیر یونی کے گیٹ سے اندر آتا ہوا نظر آیا اطرت کی کمر تھی وہ تو نہیں دیکھ سکی مگر کونین نے دیکھ لیا پتہ ہے ابھی یہاں ڈراما ہونے لگا ہے کونین نے مزید اطرت کے قریب ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا اطرت کو کونین کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آئے اس سے پہلے کہ وہ مطلب پوچھتی دبیر کی آواز سے کانوں میں پڑی گڑیہ تم گاری میں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں اترا سر ہیلاتی ہوئی پارکنگ کی طرح بڑھ گئی کتنی دفعہ منع کیا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی دبیر اب کونین سے محاطب تھا مجھے تو سمجھ آتی ہے مگر آپ کی بہن کو نہیں آتی کونین نے دونوں ہاتھ جنس کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہارا باپ زیوان بٹے کے جنازے کو کندہ دے جو کہ میں ایسا نہیں چاہتا میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ دبیر نے دبے دبے لہجے میں کہا آپ مجھے قتل کی دمکی دے رہے ہیں کونین نے دبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا میٹا میں صرف دمکی نہیں دیتا دبیر نے کہتے ہوئے کونین کے گاہل کو تھپکا باز آ جاؤ تمہارے اور ہمارے حق میں یہی بہتر ہے دبیر کہتے ہوئے واپس اپنی گاڑی کی طرف پڑھ گیا ماہ رشتہ لے کر گھر آتی ہے بھائی قتل کی دمکی دیتا ہے اور بہن کو میں بہت اچھا لگتا ہوں کیا آپ فیملی ہے یار کونین پیچھے بربراتا ہوا سر نفی میں ہیلاتا ماہ سے چل پڑا آپ کچھ دنوں سے بہت اداس ہیں مجھے تو وہ لوگ اچھے لگے ایک بار آپ لڑکے سے مل تو لیتے سوریہ بیکم نے بخاری صاحب کو چائے دیتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ لڑکا بہت اچھا ہے میرے سے زیادہ اس لڑکے کو کوئی نہیں جانتا بخاری صاحب نے بے حیالی میں کیا کہا سوریہ بیکم سمجھ نہ سکی بس اپنے شوہر کو دیکھنے لگی ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جب بخاری صاحب نے سوریہ بیکم کو الجا ہوا دیکھا تو چائے کا کب میز پر رکھ کر پوچھا اگر تم وعدہ کرو کہ کونین اور حالہ کو کچھ نہیں بتاؤگی تو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اپنی ماضی کے بارے میں سوریہ بیکم مو سے تو کچھ نہ بولی مگر سر ہلا دیا نرمین ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور سار سار تھنڈی ہوا کے مزے بھی لے رہی تھی جب اس کا موبائل بجا وہ بغیر دیکھے بتا سکتی تھی کہ فارم کس کا ہے چہرہ پر ایک خوبصورت مسکراہت خود با خود نمودار ہوئی میں تمہیں یاد آ رہی تھی نرمین نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا میں تمہیں اتنا یاد کروں گا تمہیں ہچکی نہیں دل کا دوڑا پڑے گا نرمین بی بی کیا تم جان سے جانا چاہتی ہو ہنین نے اپنی مسکراہت دباتے ہوئے پوچھا تم میری جان نہیں لے سکتے بھلا کبھی انسان نے اپنی جان خود بھی لی ہے نرمین بہت خوش تھی اس لئے وہ ہنین سے آج لڑنا نہیں چاہتی تھی اچھا جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حیال ہے ہنین نے گاڑی موڑتے ہوئے پوچھا خدا کا ہوف کرو کیسی باتیں کر رہے ہو اتنے اچھے موسم میں نرمین نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھوڑی در پہلے رومینس کا دوڑا پڑا اب ختم ہو رہا تھا میں نے تو بس پوچھا ہے اور تم سیریس ہو گئی انین ہس رہا تھا مجھے ایسی باتوں سے ڈر لگتا ہے نرمین نے شائشتگی سے جواب دیا کیسی باتوں سے انین نے پوچھا یہی مرنے اور مارنے والی باتوں سے نرمین نے کہا اچھے چھوڑو زیادہ سیریس مت ہو موم نے تمہیں لینے بیجا ہے شاپنگ کے لیے ہنین نے اس کو بتایا ٹھیک ہے آ جاؤ نرمین پھر سے مسکرانے لگی چولو پھر جلدی سے نیچے آؤ میں آ گیا ہوں ہنین نے گاڑی نرمین کی گلی میں مورتے ہوئے کہا اتنی جلدی نرمین نے ہنین کی گاڑی دیکھتے ہوئے پوچھا مجھے کسی سیانی نے کہا تھا بیٹا افسر اور لڑکی کی ہاں کو فوراں قبول کر لو اسے پہلے کہ مومو کر جائیں ہنین نے شرارت سے جواب دیا تم اور تمہارے سیانی نرمین نے ہستے ہوئے فاؤن بند کیا بے شک اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور پھر ایک تشکر بڑی نظر پہلے آسمان پر اور پھر نیچے کڑے ہنین پر ڈالی اللہ اللہ کر کے بلاہر وہ دن آ ہی گیا جس دن ہنین ملک کا نکاح تھا ہنین نے سفیش الوار کے ساتھ گرے راؤ سرک کا کرتا اور گرے ہی واسکٹ پہنی ہوئی تھی جیسے ہی یہ لوگ ہوتل پہنچے ان کا پرت پاک حیر مقتم کیا گیا ان لوگوں پر غلاب کی پتیاں پھینکیں گئیں یار مجھے بچپن سے اسی ان کا بہت انتظار تھا کتنا اچھا لگ رہا ہے پیاری پیاری لڑکیاں پھول پھینک رہی ہیں ہنین نے زریاب کے کان میں سرگوشی کی شرم کر یار دلہ اس طرح ادھر ادھر دیکھتا اور بولتا اچھا نہیں لگتا زریاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ دلہ حج کر کے آتا ہے یا حج پر جا رہا ہوتا ہے جسے دیکھو اسے غلاب کے ہار پہنانے کی جلدی ہوتی ہے جیسے ہی احمد مراد نے ہنین کے گلے میں غلاب کے پھولوں کی مالا پہنائی تو اس نے زریاب سے پوچھا یار آج کے دن کم از کم اپنی تحقیقات اور معاظنے بند کر دے زریاب نے مولوی صاحب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہنین کو جواب دیا تھوڑی در میں مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور پھر ہنین کے آگے نکاح نامیں سائن کرنے کے لیے دیا جسے پہلے اس نے غور سے دیکھا اور پھر دبیر کے کان میں کہا یار یہ سائن نرمین کے ہی ہے نا میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ سائن کیسے کرتی ہے ہنین کچھ خیال کر سب تجھے ہی دیکھ رہے ہیں اسی کے ہوں گے مجھے کیا پتا بس تو بھی سائن کر دے دبیر نے آہستہ آباز میں جواب دیا اچھا چلو پھر میں انگوٹھا لگا دیتا ہوں اگر بعد میں کچھ گربر نکلی تو کہہ دوں گا مجھ سے زبردستی لگوایا گیا ہے ہنین نے شرارتی آنکھیں گھما کر پہلے دبیر اور پھر زریاب کی طرف دیکھا میرے خیال سے دبیر ہم نے اس کے ساتھ آ کر بہت گلتی کی ہے یہ خود تو پٹے گا ساتھ میں ہمیں بھی پٹوائے گا زریاب نے دم کی امیز لہجے میں دبیر سے کہا اچھا احسان فراموش جب میں تیرے ساتھ گیا تھا تب میں نے ایسی باتیں کی تھی ہنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر زریاب کو دیکھا تب میں نے اتنی بکواس بھی نہیں کی تھی آرام سے نکاح کر لیا تھا زریاب نے حب کی سے جواب دیا جی بلکل جتنا تیرا نکاح آرام سے ہوا تھا مجھے آج تک یاد ہے تیری تو پیر نہیں مکر گئی تھی مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہنین نے آخری جملہ اتنا انچا بولا کہ مولوی سمیت آس پاس کے لوگوں نے آسانی سے سنا اور یک دم حال میں شور مچ گیا دلہے نے شادی سے انکار کر دیا بس پھر کیا تھا ترہ ترہ کی باتیں شروع ہو گئیں ملک نظیر کو ہنین سے اس بات کی امید نہیں دی کہ این نکاح والے دن وہ ایسا کرے گا ہنین تو ہمیں ماف کیوں نہیں کر دیتا اب یہ سب کیا ہے کیوں انکار کر رہا ہے ملک نظیر نے ہنین کے قریب آتے ہوئے غصے سے پوچھا میں نے کیا کیا ہے وہ تو اس کی بیوی نے کہا تھا ہنین نے زریاب کی طرف ہاتھ کر کے کہا جبکہ ایسا کہنے سے سیچویشن مزید خراب ہو گئی تو نے اس کی بیوی کی وجہ سے انکار کیا ہے ملک نظیر نے شوق ہوتے ہوئے پوچھا ہنین کے ساتھ ساتھ زریاب اور دبیر بھی سیچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے کب نکاح سے انکار کیا ہے ہنین نے چیخ کر کہا کبھی کچھ بکواس کرتا ہے کبھی کچھ تو اپنے ہوشوں میں تو ہے ہنین اتنا تو زلیل مت کر ملک نظیر تقریباً رونے کو تھے جبکہ ان کے ساتھ احمد مراد بھی پریشان سے کھڑے تھے ڈیر مجھے یہ نکاح منظور ہے میں سائن کرنے لگا تھا کہ ہنین نے اتنا ہی کہا تھا کہ نرمین کا بھائی جو امریکن سیٹل تھا بیچ میں بول پڑا دیکھو کر تمہاری مرضی نہیں ہے تو ابھی بتا دو میری بہن کو رشتوں کی کمی نہیں میں آگے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا مجھے شروع سے یہ لفظ سالہ پسند نہیں اسے چپ کروا ورنہ میں اس کا مو دور دوں گا میری بہن کو رشتوں کی کمی نہیں تب ہی چھ سال سے بیٹھی ہوئی تھی ہنین نے غصے سے دبیر کو دیکھا بڑی مشکل سے زریاب دبیر اور ملک نظیر نے سیچویشن کو سنبھالا اور اللہ اللہ کر کے ہنین ملک کا نکاح ہوا نکاح ہوتے ہی ہنین نے گلے سے غلاب کی مالا اتار کر ایک سائٹ پر رکھ دی اب کیا کرنے لگا ہے تو زریاب نے ہنین کو ایسا کرتے دیکھ کر پوچھا بات نہ کر مجھ سے ساری گربت تیری وجہ سے ہوئی ہے پھر ہنین نے زریاب کی طرف سے مو موڑ کر دبیر سے کہا اس کا اپنا نکاح تو مولا جٹ کی پوری فلم ہے سر نفی میں ہلا دیا انہین کا نکاح اگر بغیر کسی مسئلے کے آرام سے ہو جاتا تو میں بے ہوش ہی ہو جاتی اس لڑکے کے سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں میگم گزالا نے اپنی ایک جاننے والی سے کہا اور دونوں ہسنے لگی اتنی دیر میں دلہن کا شور مچا اور نرمین محرون چوری دار پجامے کے ساتھ آف وائٹ کرتے دوبٹا پر نفاست سے دبکے اور کرے کے کام سے لیس سوٹ میں کسی شہزادی کی طرح سٹیج پر براج مان ہوئی بیگم گزالا نے اس کی نظر اتاری پھر باری باری سب لوگ سٹیج پر جانے لگے ہنین نے عام لوگوں کی طرح زریاب اور دبیر ساتھ مل کر کھانا کھایا احمد مراد جب بھی ہنین ساتھ اپنے کسی دوست کو ملوانے لاتے پہلے پورے حال کا جائزہ لیتے پھر ہنین کو تلاش کر کے کہتے یہ میرا دماد ہے تو اوپر سٹیج پر کیوں نہیں بیٹھ جاتا یا کم از کم مالا ہی پہن لے لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے دولہے کو پہچاننے میں دبیر نے ہنین کو مجھورہ دیا مجھے سخت چر ہوتی ہے اس طرح بیٹھنے سے نہ بندہ ہل سکتا ہے اور نہ ہی کہیں خارش کر سکتا ہے اوپر سے ہر کوئی عجیب عجیب نظروں سے دیکھ کر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے دولہا نہ ہو گیا سرکس کا جانور ہو گیا میرا خیال سے صرف دولہن کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا دولہ کونسا ہے اور باقیوں کو کنفیوز ہی رہنے دینا ہنین نے کرسی سار ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا پتا نہیں کیا چیز ہے تو سریاب نے اپنے موبائل سے نظر اٹھا کر کہا تیرے سے بہدر ہی ہوں ہنین نے دوبدھو جواب دیا تم دونوں اتنا لڑتے کیوں ہو مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی دبیر نے دونوں کو بحث کرتے دیکھ کر افسوس سے کہا اتنی دیر میں احمد مراد نے ہنین کے قریب آتی ہوئے اسے نرمین کے پاس ٹیج پر بیٹھنے کا کہا تاکہ کپل کی اکٹھی تصویریں بنائی جا سکیں ہنین کی نظر جیسے ہی نرمین پر پڑی وہ تھوڑی دیر تک محبوب سا اسے دیکھنے لگا جس پر ذریاب نے اسے کوہنی مار کر ٹوکار بس کر دے تیری ہی ہے اور دبیر کی طرف دیکھ کر ہسنے لگا اچھا اب ٹڈٹی کے بھی پڑھ نکل آئے ہیں ہمارے ہی ہاتھوں میں پل کر ہمیں ہی باتیں واہ جی کیا بات ہے خود تو ساری زندگی پاؤں دیکھتے گزر گئی اور مجھے باتیں ہنین کی بات سن کر دبیر نے درد دیکھنا شروع کر دیا جبکہ ذریاب نے نفی میں سر ہیلایا اور کہا غلطی ہو گئے مجھ سے ماف کر دے چل تو بھی کیا یاد کرے گا ماف کیا ویسے تیری پینڈی نے تجھے کچھ اور سکھایا ہے یا نہیں مافی مانگنا اچھی طرح سکھا دیا ہے ران مرید دبیر اور ہنین ہسنے لگے جبکہ ذریاب نے دوسری طرف مو کر لیا یار میں تو چلو بچپن سے ہی بہت کبصورت ہوں مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نرمین بھی آج بہت پیاری لگ رہی ہے یہ میک اپ بھی کمال کے چیز ہے عام تھی لڑکی کو کیا بنا دیتا ہے ہنین نے ذریاب کو مناتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی جس پر دبیر اور ذریاب نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنا سر پیٹ لیا اب یہ بکواست نرمین سے نہ کرنا آج کے دن تو اسے خوش رہنے دے دبیر نے ہنین کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا پھر ہنین اور نرمین کے ساتھ سب نے باری باری تصویریں بنوائیں اور کپل کو سلامی بھی دی نرمین میں نے تم سے آج ایک بہت ضروری بات کرنی ہے مگر یہاں نہیں کمرے میں ہنین نے نرمین کے کان میں آہستہ سے کہا یہاں ہی بتا دو کیونکہ تمہاری ساری ضروری باتیں بنیادی طور پر بلکل بکواست ہوتی ہیں نرمین نے ہمیشہ کی طرح دیمے لہجے میں جواب دیا کتنی بتمیز ہو تم سیانے صحیح کہتے ہیں میں بوبا جیسے ہی بیوی بنتی ہے انتہائی بتمیز ہو جاتی ہے ہنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گمہ کر جواب دیا اور شغر شروع سے ہی بتتمیز ہوتا ہے یہ سیانے کہنا بھول گئے تھے کیا نرمین نے مسومیت سے ہنین کو انوزر دیکھا اور پھر نظریں چکا لیں نرمین بی بی تم مجھے جانتی ہو پھر بھی پنگے لیتی ہو ویسے تمہاری حمد کو دع دینی چاہیے ہنین نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا جی جو آپ نے نکاح سے پہلے ڈراما کیا ہے اس پر آپ کی دات بھی بنتی ہے نرمین نے مسکرا کر دصویر بناتے ہوئے حساب پورا کیا قدرت نے عورت کو حسین بنایا خوبصورتی دی چاند سا چہرہ دیا ہننی جیسے آنکھیں دی موننی جیسی چال ریشن جیسے بال کوئل جیسی میٹھی آواز دی پھول جیسی معصومیت دی غلاب کی پنگھڑی جیسے ہون شہر جیسی مٹھاس دی پیار بڑا دل دیا اور اور پھر کیا ہوا جانتی ہو ایک زبان بھی دی جسے اس نے سب ستیاناز کر دیا ہر وقت ہنین نے سامنے دیکھتے ہوئے نرمین سے کہا مجھے تمہاری بکواس سننے اور پرداش کرنے کی عادت ہے نرمین نے بھی فورا جواب دینا اپنا فرض سمجھا میں نے سچ میں ایک ضروری بات کرنی ہے ہنین نے قدرے سیریس ہوتے ہوئے کہا اچھا بھی تھوڑی دیر میں میں برائیڈل روم چلی جاؤں گی تم وہاں آ کر کہہ دینا ٹھیک ہے نرمین نے مشورہ دیا جسے ہنین نے قبول کر لیا نرمین برائیڈل روم میں کھڑی اپنے آقوبہ اور آئینے میں دیکھ ہی رہی تھی ہر لڑکی کے طرح اس کے دل میں بھی یہ شدید خواہش تھی کہ ہنین اس کی تعریف کرے گا مگر وہ کچھ مایوس سی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی جب ہنین اندر آیا ہاں کہو کیا بات ہے نرمین نے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے پوچھا وہ میں نے یہ کہنا ہے کیونکہ تمہارے ابا کی خواہش ہے کہ اس پار ایم بی اے کرنوں تو میری تمام اسائیمنٹ تم بناوگی آخر تم میری بیوی ہو اور میں نے سنا ہے اچھی بیوی مشکل وقت میں اپنے شہر کو اسائیمنٹ بنا کر دیتی ہے ہنین چلتے ہوئے نرمین کے قریب آ گیا اب دونوں ایک دوسرے کو آئینے میں دیکھ سکتے تھے تم نے اسائیمنٹ بنوانے کے لیے نکاح کیا ہے نرمین نے دکھ اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا اور نہیں تو کیا تمہارے خیال سے چھوارے کھانے کے لیے کیا ہے وہ میں بزار سے پندرہ بیس روپے کے لے کر کھا سکتا تھا اتنا پیسہ حرج کرنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے ہنین نے نرمین کو تپاتے ہوئے کہا بس کے اور کچھ نرمین نے اپنے ہاتھوں سے گجرے اتارتے ہوئے پوچھا نہیں بس یہی ہنین نے کندے کو ذرا سا اچھکایا اور پھر جانے لگا مگر یک دم شرارت اس کے ذہن میں آئی تو پلٹا نرمین میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں کہ تم مجھے آج کیسی لگ رہی ہو ہنین کے ہنٹوں پر شرارتی مسکراہت واضح تھی میں جاننا نہیں چاہتی نرمین نے اسے یوں مسکراہتے دیکھ کر کہا عجیب لڑکی ہو پوچھو تو سہی کہ تم آج کیسی لگ رہی ہو ہنین نے نرمین کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس کا رکھ اپنی طرف کیا نرمین کچھ دیر ہنین کو دیکھتی رہی دماغ مسلسل اسے منع کر رہا تھا مگر زل چاہ رہا تھا کہ ہنین کے موہ سے تعریف سنی جائے بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں بلکل لال بیک جیسے یعنی کاکروچ جیسی ہنین نے ہستے ہوئے کہا جبکہ نرمین ہنین کے موہ سے کاکروچ کا لفت سن کر ہونے لگی اور اپنے دونوں ہاتھ موہ پر رکھ لئے اسے اس طرح روتا دیکھ کر ہنین کی ہسی کو بریک لگی وہ صرف نرمین کو تنگ کرنا چاہتا تھا رولانا نہیں یار پلیز چھپ کر جاؤ کاکروچ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ واحد انسیکٹ ہے جو ایٹمی دماغے کے بعد بھی نہ صرف زندہ بچ جاتا ہے بلکہ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارتا بھی ہے ہنین کے جواب پر نرمین کے رونے میں تیزی آ گئی تب اسے حساس ہوا کہ تریف نرمین کی کرنی تھی کاکروچ کی نہیں سوری یار تم تو قسم سے آج بہت پیاری لگ رہی ہو میں نے دبیر اور ذریعاب کو بھی کہا تھا کہ کمال کا میک اپ ہے میں تم سے جیلس ہو رہا تھا مگر پھر تسلی ہوئی کہ یہ میک اپ کا کمال ہے نرمین جو چپ ہو رہی تھی ہنین کے آہی جملوں پر پھر رونے لگی یہ سب آج غلط کیوں ہو رہا ہے تریف نرمین کی کرنی ہے اور کرتی میک اپ کی ہنین اپنے والوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے سوچا اور پھر جلدی سے آگے پھڑ کر نرمین کو اپنے ساتھ لگا لیا ہنین کا یہ طریقہ کار کافی کارگر ثابت ہوا اور نرمین چپ ہو گئی شکر ہے لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں اور جلدی مان جاتی ہیں ہنین نے اپنی تھوڑی نرمین کے سر کے ساتھ لگاتے ہوئے سوچا ماہ نور واپسی پر بھی اتنی ہی ہموش تھی جتنی نکاح پر جاتے ہوئے تھی ذریعاب گاری چلاتے ہوئے گردن مور کر سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ رہا تھا مگر وہ بلکل چپ چاپ تھی دو دن سے وہ زیادہ ہی ہموش ہو گئی تھی اب وہ ذریعاب پر غصہ بھی نہیں کرتی تھی ہموشی تھی مکمل ہموشی تمہیں نرمین کیسی لگی ذریعاب نے ہلکے پل کے انداز میں گپتگو کا آغاز کیا اچھی ہے ماہ نور نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا مزایا تمہیں فنکشن میں ذریعاب نے ماہ نور کے محتصر جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر پوچھا ذریعاب میں پلحال بات کرنے کو دل نہیں کر رہا پلیز چھپ کر جاؤ ماہ نور نے اداس سے لہجے میں کہا جس پر ذریعاب اسے تاثف سے دیکھتا رہ گیا ایسا کب تک چلے گا میں جتنی بھی کوشش کرنوں لگتا حالات معمول پر نہیں آئیں گے دل تو نہیں کر رہا پر تمہیں صبح گاؤں چھوڑا ہوں گا ذریعاب دل میں سوچتا ہوا گاری چلا رہا تھا دبیر مسلسل کنین کے بارے میں سوچ سوچ کر تھک گیا تھا آہرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج کنین کے گھر جائے گا اور اس کے والدین سے بات کرے گا شاید کوئی صورتحال بہتر ہو جائے اسی سوچ کے تخت اس نے ذریعاب کو فان کر کے اپنے پاس بلایا جی جناب کیا حکم ہے ذریعاب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو نے میرے لیے ایک بندہ اغوا کرنا ہے اور اسے کچھ دن اپنی حویلی میں چھپا کر رکھنا ہے اگر ضرورت پڑی تو تھوڑی بہت پھینٹی بھی کرنی پٹ سکتی ہے بول میرا یہ کام کرے گا دبیر نے پیپر ویٹ ٹیبل پر گھماتے ہوئے ذریعاب سے پوچھا تو نے کہا تو سمجھ لے ہو گیا ہم لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں بس بندے اور وقت کی نشاندہ ہی تجھے کرنی ہوگی باقی میرا کام ہے ذریعاب نے جواب دیا پھل حال ضرورت نہیں آج میں کنین کی طرف جا رہا ہوں اگر اس کے ماں باپ کو بھی میری بات سمجھنا آئی تو پھر دبیر نے کہتے ہوئے گاڑی کے چابی اٹھائی اور ذریعاب کے کندے پر تھبکی دیتا ہوا باہر نکل گیا دبیر کے جاتے ہی ذریعاب نے ہنین کو کال کر کے صورتحال سے اگھا کیا ماہ نور گم سمسی بیٹ پر بیٹھی تھی اور اپنی انگلیوں سے بیٹ پر پتہ نہیں کیا لکھ رہی تھی ذریعاب جو ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر اداس ہو گیا اس طرح تو یہ پاگل ہو جائے گی ذریعاب نے خود سے سوچتے ہوئے ماہ نور کو محاطب کیا سوری یار آج بہت دیر ہو گئی آتی آتے وہ اصل میں دبیر آج آفس نہیں تھا تو اس کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑا ذریعاب ہمیشہ ماہ نور سے ایسے بات کرتا جیسے ان دونوں میں بہت محبت اور انڈرسٹینڈنگ ہو ماہ نور کھانا ملے گا ماہ نور نے جواب نہیں دیا مگر اٹھ کر کچن میں چلی گئی جب تک ذریعاب فریش ہو کر باثروم سے نکلا کھانا بیٹ پر لگا ہوا تھا ذریعاب روز کھانا کھانی سے پہلے ماہ نور سے پوچھتا تھا کہ تم نے کھانا کھایا چلو آؤ میرے ساتھ بھی تھوڑا سا کھالو مگر ماہ نور ہمیشہ کہہ دیتی میں نے کھا لیا ہے اس سوچ کے تحت کہ ماہ نور نے آج بھی کھا لیا ہوگا ذریعاب نے چپ چاپ اپنا کھانا ختم کیا اور ٹری سائی ٹیبل پر رکھ دی ماہ نور نے کھانا نہیں کھایا تھا اس کا حیال تھا ذریعاب اسے پوچھے گا تو وہ تب کھا لے گی مگر کبھی کبھی امیدوں کے برحلاف بھی ہوتا ہے ماہ نور نے ذریعاب کو کھلے کھانا کھاتے دیکھا تو نہ جانی کیوں مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھے پوچھ تو سکتا تھا ماہ نور کو اپنے دل میں درد محسوس ہوا ماہ نور چپ چاپ ٹرے اٹھا کر کچن میں لے آئی بھوک تو اسے لگی ہوئی تھی مگر رونا بھی آ رہا تھا ذریعاب نے مجھے پوچھا کیوں نہیں بس ایک بات پر سوئی اٹک گئی تھی پھر اس نے اپنے لئے کھانا پلیٹ میں نکالا اور کھانے لگی ایک نیوالہ ہی بڑی مشکل سے کھا پائی وہ بھی گلے میں فسنے لگا تو پانی کی مدد سے حلق سے نیچے اتارا میں کیوں اس کو بار بار سوچ رہی ہوں ماہ نور نے خود کو ڈانٹا ذریعاب جو ماہ نور کی چپ کی وجہ سے بہت پریشان تھا اس نے فیصلہ کیا کہ آج ماہ نور کو گاؤں واپس چھوڑائے گا محبت میں زبردستی نہیں ہوتی جہاں ماہ نور خوش وہاں میں خوش وہ اس ارادے سے کچن کی طرح بڑھا کہ ماہ نور سے کہے اپنا سمان پیک کر لے مگر ماہ نور کو کھانا کھاتا دیکھ کر ٹھٹک گیا تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ذریعاب کی آواز میں بیچینی اور فکر دونوں نمائی تھی ذریعاب کے پوچھنے کی دیر تھی ماہ نور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بیتاب ہو گئے جنہیں چھپانے کے لیے وہ جلدی سے اٹھ کے سنکھ میں ہاتھ دونے لگی روٹی سے صرف ایک نوالہ ٹوٹا ہوا تھا ذریعاب کو سمجھنے میں ایک سیکنڈ لگا کہ ماہ نور نے ابھی کھانا شروع کیا ہے تم مجھے بتا سکتی تھی ہم اکٹھے کھانا کھا لیتے میں سمجھا تم کھا چکی ہو سوری یار مجھ سے غلطی ہو گئی جیسے ہی ذریعاب نے کہتے ہوئے ماہ نور کا رخ اپنی طرف کیا ماہ نور ذریعاب کے سینے ساتھ لگ کر پوٹ پوٹ کر ہونے لگی اتنے دنوں کے رکے آنسو خدبہ خدراستہ بناتے ہوئے باہر آ گئے کیا ہوا ہے ماہ نور کو یوں روتا دیکھ کر ذریعاب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس نے ہمیشہ ماہ نور کو چیختے چلاتے دیکھا تھا روتے نہیں پلیز کچھ بتاؤ بھی نہ گاؤں سے فون آیا تھا وہاں سب ٹھیک ہے نا ذریعاب کا دھیان گاؤں کی طرف گیا ماہ نور نے سر ہیلا کر کہا سب ٹھیک ہے پھر کیوں رو رہی ہو ذریعاب ماہ نور کو اپنے ساتھ لگائی ہوئے لاؤنچ میں پڑے سوفے پر بیٹھ گیا دیکھو تم یہاں ادار سو مجھے پتا ہے ہم ابھی گاؤں جا رہے ہیں بس پہلے تھوڑا کھانا کھا لو پھر اور پلیز مت رو اس طرح تم تم بیمار پر جاؤ گی ذریعاب نے اپنے ہاتھوں سے ماہ نور کے آنسو ساف کیے اور کچن سے ماہ نور کا کھانا اٹھا لیا رونے کی وجہ سے ماہ نور کی ناک اور ہونٹ سرخ ہو گئے جو اس کے خسن میں مزید اضافے کا باعث بنے ذریعاب نے نوالہ بنا کر ماہ نور کی طرف ڈرتے ڈرتے بڑھایا کیا پتہ پلیٹ سمیت کھانا میرے مو پر مار دے مگر اس کی حیرت کی پوری آنکھیں کھل گئیں جب ماہ نور نے وہ نوالہ کھا لیا ذریعاب کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھتا تو کبھی ماہ نور کو جو اب نوالہ کھا رہی تھی پھر ذریعاب نے خوشی خوشی ماہ نور کو ساری روٹی کھلائی یہ اس کی زندگی کا ایک یادگار دن تھا چلو اب اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جاؤ ہم تھوڑی دیر تک گھاؤں کے لئے نکل رہی ہیں ذریعاب نے کہتے ہوئے کچن کی رالی جبکہ ماہ نور نے ہاں میں گردن ہلا دی دبیر نے دروازے پر لگی گھنٹی دبائی تھوڑی در بعد کنین نے دروازہ کھولا اور حیرت سے دبیر کو دیکھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کہ پیچھے سے سید سبتین الحسن بخاری کی آواز آئی کنین کون ہے کنین پیچھے پلٹا اب دبیر بہاری صاحب کو اور بہاری صاحب دروازے میں کھڑے دبیر کو بہ آسانی دیکھ سکتے تھے صرف پانچ سیکنڈ لگے دبیر کو پہچاننے میں صرف پانچ سیکنڈ بابا آپ دبیر کے مو سے بے ساختہ نکلا ماہ نور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھ رہی تھی جب زریاب کمرے میں داہل ہوا کیا دیکھ رہی ہو پیکنگ نہیں کی ابھی تک زریاب نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا جہاں کچھ بھی پیک شدہ سمان مجھود نہ تھا ماہ نور نے نفی میں گردن ہلائی کیوں آج جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا زریاب نے ماہ نور پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا ماہ نور نے ایک نظر زریاب کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی تمہیں اپنے ہاتھ بہت پسند ہیں مگر مجھے تمہارے پاؤں بہت اچھی لگتے ہیں پتہ میں نے اتنے شفاہ پاؤں کسی کے نہیں دیکھے جب تم چلتی ہو تو یہ غلاب کی طرح غلابی ہو جاتی ہیں جب بیٹھ جاتی ہو تو موتیے کی طرح سفید زریاب کہتے ساتھی ہسنے لگا جبکہ ماہ نور اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی ماہ نور کو یوں دیکھتے ہوئے دیکھ کر زریاب نے کہا ہنین میری بہت کٹ لگاتا ہے تمہارے پاؤں کی وجہ سے تمہیں پتہ ہے جبکہ ماہ نور اب اپنے پاؤں دیکھ رہی تھی اسے تو وہ عام سے ہی لگ رہے تھے گاؤں جانا ہے کہ نہیں بتاؤ یار تاکہ میں پھر آرام سے لیٹوں بہت حق گیا ہوں زریاب نے بیٹھ پر لیٹھتے ہوئے اپنی کنپٹیوں کو دبایا ماہ نور کشتے زریاب کو دیکھتی رہی جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا اور پھر یک دم سوال کیا سردار زریاب علی خان تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے زریاب جو آرام سے لیٹا اب اپنی آنکھیں دبا رہا تھا ماہ نور کے سوال پر چونکے بیٹھ گیا مطلب مطلب تم مجھے کتنا خوش رکھ سکتے ہو اور کب تک ماہ نور سوال یا نظروں سے زریاب کو دیکھنے لگی زریاب اپنی جگہ سے اٹھ کر ماہ نور کے پاس آیا مجھے تم سے شدید محبت ہے میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا تمہارے دکھ درد میں تمہارا ساتھ دوں گا تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا محبت کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں وہ بھی لائف ٹائم ہاں کبھی کبھی تمہیں ڈانٹنا ضرور کروں گا جب تم میرے بچوں کو ڈانٹا کرو گی کیونکہ مجھے بچے بہت اچھے رکھتے ہیں زریاب نے پیان سے ماہ نور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا ماہ نور پلیز میرا اتبار کر لو ایک بار پلیز ماہ نور نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے کہا اگر میں تم سے اپنی اور اسد کی باتیں کروں تو تمہیں کیسا لگے گا زریاب نے ماہ نور کے گرد اپنی باہیں ہائل کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا اور کہا مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم اپنے دل کی باتیں مجھ سے کرو گی یقین مانو میں بہت دھیان سے سنوں گا کیونکہ مجھے تمہیں دیکھنا اور سننا بہت اچھا لگتا ہے زریاب کے جواب پر ماہ نور کے اندر مجود گھٹن میں کافی کمی واقع ہوئی اور اسے اپنا آپ حلقہ ہوتا ہوا محسوس ہوا اس رات ماہ نور نے زریاب کو اپنی اصد کے ساتھ پہلی ملاقات سے لے کر برات والے دن تک ساری باتیں بتائیں جسے زریاب نے بہت گھور سے سنا اور مختلف جگہوں پر کبھی خوشی اور کبھی دکھ کا اظہار بھی کیا جو کہ ماہ نور کے لیے انتہائی حیران کن بات تھی جبکہ زریاب بہت خوش تھا کہ ماہ نور نے اسے اپنے دل کی باتیں کی اس رات ماہ نور بہت عرصے بعد سکون سے سوئی کیونکہ اسے سب سے زیادہ اصد کا دکھ تھا اور یہ دکھ کوئی سننے کو تیار نہ تھا آن زریاب نے سب کچھ سن کر اسے ہلکہ کر دیا تھا جس کے لیے وہ دل سے زریاب کی شکر گزار تھی پر اس کی انا یہ بات گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ وہ زریاب کا شکریہ بولے زریاب جب کمرے میں آیا تو ماہ نور کو سکون سے سوتے دیکھا زریاب دبے قدموں سے چلتا ہوا ماہ نور کے پہلوں میں آن بیٹھا اور ماہ نور کو دیکھتے ہو اس کے بالوں میں ہاتھ پھرنے لگا تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں تمہیں ڈانٹوں گا فاغل لڑکی میں مردوں سے جالس نہیں ہوتا اور اگر اصل زندہ بھی ہوتا تب بھی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ تم میری ہو میرے لئے اتنا کافی ہے مجھے امید ہے آج کے بعد تم خود بھی اصد کا ذکر نہیں کرو گی کیونکہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ تم نے شیئر کر لیا ہے اور بہت جلد وہ دن آئے کا جب تمہارے دل و دماغ میں صرف ایک نام ہوگا اور وہ میرا نام سردار زریاب علی خان کا ہوگا یہ منزلیں یہ راستے میری ہر دعا تیرے واسطے یہ سکون اور یہ قرار بھی میرا مان تیرے واسطے کبھی غم نہ تیرے قریب ہو تجھے ہر خوشی نصیب ہو میری التجاہ تیرے واسطے میری ہر دعا تیرے واسطے مہنور نے فجر کی نماز پڑھی اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے جہنم کی زندگی سے نکال کر جنت جیسے زندگی دی پھر اصد کے لئے دعا کی اور آہر میں نظر بیٹ پر سوئے زریاب پر پڑھی کافی دیر ہموش رہنے کے بعد زندگی میں پہلی دفعہ مہنور نے پورے ہوش و ہواس میں زریاب کے لئے دعا مانگی اور پھر خود ہی مسکرانے لگی سردار زریاب علی خان میں اب گاؤں نہیں جانا چاہتی بلکہ اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ہمیشہ کے لئے انسان ٹھوکر کھانے کے بغیر زہم کھائے بغیر خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا پہلے دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا پہلے حکم پہ سر کیوں نہیں جھکاتا ہم سب کو آہر موہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ آتی ہے نرمین تم ایک نافرمان بی بی ہو شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں اور تم میری صرف ایک بات نہیں مان رہی ہنین پچھلے آدھے گھنٹے سے نرمین کا سر چاٹ رہا تھا کہ وہ اپنی سلامیوں کے پیسے ہنین کو دے تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے پیسے مانگتے ہوئے نرمین کو اب سچ مجھ ہنین پر غصہ آنی لگا تھا دیکھو بیوی سمیت اس کی ہر چیز پر شوہر کا حق ہوتا ہے اور تم میری بیوی ہو اس لئے میری تمہارے پیسوں پر پورا پورا حق ہے ہنین نے اپنی دلیل پیش کی جو کہ کافی مضبوط تھی پیسے بھی نرمین ہنین کا مقابلہ باتوں میں تو بلکل نہیں کر سکتی تھی اچھا ٹھیک ہے لے لو پیسے مگر تم ان پیسوں کا کرو گے کیا نرمین نے ہار مانتے ہوئے سوال کیا تم پیسے لے کر نیچے آؤ میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں پھر خود دیکھ لینا کہ میں ان پیسوں کا کیا کرنا ہے ہنین نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا تم ابھی بھی باہر کھڑے ہو ہنین اب تو تم اندر آ جائے کرو ہماری کلونی والے کیا کہیں گے کیسا چھوڑا دماد ہے احمد مراد کا نرمین نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا اچھا زیادہ باشن نہیں دو اور جلدی سے نیچے آ جاؤ ہنین نے گاڑی ایک جلری شاپ پاس روکی نرمین اور وہ دونوں شاپ کے اندر ہوئے نرمین جویلری دیکھنے لگی جب ہنین نے پیمنٹ کر کے چھوٹی سی سرخ مخملی ڈبیا شاپر میں ڈالی چلو نرمین ہنین کہتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا جبکہ نرمین حیران پریشان سی اس کے پیچھے چلتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی مجھے ساتھ لانے کا مقصد نرمین نے پھولے ہوئے مو سے پوچھا نرمین تم عام لڑکیوں کی طرح نراز ہو کر مو پھلاتی ہوئی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہنین نے مسکرا کر نرمین کو جواب دیا یہ میری بات کا جواب نہیں ہے نرمین نے ہنین کو گھورتے ہوئے کہا اچھا نہ صبر کرو ابھی ہم ذریعب کے فلیٹ پر جا رہے ہیں پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں ہنین نے آنکھیں گماؤ کر نرمین کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا بابا آپ جبیر کے مو سے نکلنے والے ان الفاظ نرمین نے جہاں بخاری صاحب کو اپنی جگہ پر منجمند کیا وہاں کونین اور کچن کے دروازے میں کھڑی سرئیہ بے کم اور حالہ بھی حیران و پریشان ہو گئیں دبیر آس پاس دیکھے بغیر تیزی سے بڑھتا ہوا بخاری صاحب کے گلے لگ گیا بابا آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے کہاں کہاں میں نے آپ کو تلاش نہیں کیا چلیں گھر چلتے ہیں میں آپ کے بغیر بہت اکیلہ ہو گیا تھا بہت مس کرتا ہوں میں ابھی تک آپ کو دبیر ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح بخاری صاحب کے سینے سے لگے گلے شکوے کر رہا تھا جبکہ بخاری صاحب کی آنکھوں سے عشق روما تھے اور کونین حالہ اور سرئیہ بیگم ہمور سامیہ کا کردار ادا کر رہے تھے چلوا آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں پھر بخاری صاحب نے اپنی فیملی سے دبیر کو ملوایا اور دونوں کمرے کی طرح بڑھ گئے حالہ بھی یہ سب کیا ہے سرئیہ بیگم اور حالہ کھانا بنانے میں مصروف تھیں جب کونین نے ٹری سے کباب اٹھاتے ہوئے پوچھا مجھے کیا پتا مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے مگر تم نے نوٹ کیا اببہ کتنے خوش ہیں حالہ نے کونین کو مزید کباب اٹھاتے سے روکتے ہوئے کہا ہاں یہ تو ہے ویسے ہی امیر زادہ ہمارے گھر کھانا کھالے گا کونین نے کباب کو دیکھتے ہوئے حالہ سے پوچھا اببہ کا آرڈر ہے کہ اچھا سا کھانا تیار کرو اب وہ کھاتا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا مجھے صرف یہ پتا ہے کہ بچہ کھانا زائے نہیں ہوگا حالہ نے ہستے ہوئے کونین کو دیکھا کھانے کی میز پر صرف دبیر اور بخاری صاحب باتے کر رہے تھے جبکہ حالہ کونین اور سریعہ بیگم بالکل خاموش تھے جیسے میز پر موجود ہی نہ ہوں دبیر نے کھانا پیٹ پڑھ کر کھایا اور کھانے کی تعریف بھی ہی اچھا بابا اب میں چلتا ہوں شام میں امہ بی کو لے کر آوں گا دبیر نے بخاری صاحب کے گلے لگتے ہوئے کہا نہیں تم جانتے ہو کہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا ہاں البتہ تم آتے جاتے رہنا بخاری صاحب نے دبیر کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا بابا پلیز امہ بی کو معاف کر دیں وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہیں بس مو سے نہیں کہتی آپ کی جانے کے بعد وہ بہت چپ چپ ہو گئی ہیں بس مجھے نہیں معلوم آپ اپنا سمان پیک کریں اور اپنے گھر چلیں دو دن کا ٹائم دے کر جا رہا ہوں بس دبیر نے انگلی اٹھاتے ہوئے پیار سے بخاری صاحب کو گوننگ دی تم ابھی بھی بچپن کی طرح زد کرتے ہو بخاری صاحب نے دبیر کے سر پر ہاتھ پھیٹتے ہوئے کہا دبیر جانے لگا تو کونین دروازہ بند کرنے کی نیت سے پیچھے چل پڑا دبیر نے باہر نکلتے ہوئے پلٹ کر کونین کو دیکھا اور کہا میں تمہارا بڑا بائی ہوں اور کونین کو گلے لگا لیا گرم جوشی سے ملنے کے بعد دبیر نے کونین کے کندے پر ہاتھ سے تھبکی دی اور کہا اپنی پیکنگ کر لو میں تم لوگوں کو دو دن میں یہاں سے لے جاؤں گا اور مسکراتا ہوا اپنی گاڑی کی طرح بڑھ گیا دبیر کے جاتے ہی حالہ اور کونین یہ سب کچھ جاننے کے لیے بخاری صاحب پاس آکر بیٹھ گئے بخاری صاحب کے سامنے حالہ اور کونین بیٹھے ہوئے تھے بخاری صاحب نے اپنے دونوں بچوں پر ایک نظر ماری اور بتانا شروع کیا سید سبتین الحسن بخاری کا ماظری آلیہ اور سبتین دو ہی بچے تھے شاہ صاحب کے آلیہ پورے سات سال بڑی تھی سبتین سے جس کی وجہ سے آلیہ کا پوری حویلی پر حکم چلتا تھا سات سال اس نے اکلوتے بن کر گزارے تھے بے شمار دولت اور نازوں نخروں نے آلیہ کا دماغ ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیا تھا وہ ایک زدی لڑکی تھی کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ہنگامہ ورپا کر دیتی تھی شاہ صاحب کی منظور نظر تھی سبتین حلق کے اکلوتا بیٹا تھا مگر جو مقام خاندان میں آلیہ کو حاصل تھا وہ اس کو نہیں تھا قسمت قدم قدم پر آلیہ کا ساتھ دے رہی تھی ایک امیر قبیر سید خاندان کے ایک دوتے لڑکے کا رشتہ آلیہ کے لیے آیا جسے آلیہ کی مرضی سے قبول کر لیا گیا ہاون سید عابد حسین شاہ نے بھی آلیہ کو مکمل ازادی دی جس سے وہ مزید شیر ہو گئی چھوٹے بڑے کالحاز سب ختم ہو گیا وہ اپنے آلہ حاندان مال و دولت اور حسب نصب پر فخر کرتی تھی اور عام لوگوں کو حاتر میں نہیں لاتی تھی اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کے شادی کے پہلے سال ہی آلیہ کے گھر لڑکے نے جنم لیا یعنی سید عبیر حسین شاہ پیدا ہوا بیٹے کی ماں بنتے ہی آلیہ بیگم مزید گرور کا شکار ہو گئی سبتین کی طبیعت بلکل آلیہ کے برعکس تھی وہ چھوٹے لوگوں سے بھی اس طرح ملتا تھا جس طرح اپنے برابر کے لوگوں سے اس کے دل میں گرور تقبر نام کی چیز نہیں تھی اور یہ بات آلیہ بیگم کو سخت ناپسند تھی وہ کئی بار سبتین کو سمجھا بھی چکی تھی کہ دوستی اپنے برابر کے لوگوں سے کرتے ہیں سبتین ہاں میں سر ہلا دیتا مگر اپنے غریب دوستوں سے یاری نہ چھوڑتا جب دبیر تین سال کا ہوا تو سید عبید حسین شاہ کو کینیڈا پانچ سال کے لیے جانا پڑا جس کی وجہ سے آلیہ بیگم حویلی واپس آ گئی دبیر اب سبتین کی آنکھوں کا تارہ تھا نانا نانی بھی صدقے واری جاتے دبیر کا شمار ان چند خوش قسمت بچوں میں ہوتا تھا جو موں میں سونے کا چمچ لے کر اس دنیا میں آتے ہیں جو بات وہ موں سے نکالتا وہ فوراں پوری ہو جاتی دبیر ہر وقت سبتین کے ساتھ رہتا کبھی وہ سبتین سے گوڑا بننے کی خواہش کر کے گھنٹو لون میں گھومتا کبھی فٹبال کھیلتا اور کبھی پڑیوں کی کہانیاں سنتا ویسے بھی آلیہ بیگم اپنا دوسرا بچہ ایکسپیکٹ کرنی ہی تھی تو دبیر نانا نانی اور مامو کے ساتھ ہی ہوتا اس نے جب دوسرے بچوں کو بابا کہتے سنا تو سبتین کو بھی بابا بولنے لگا کسی کو بھی اس بات پر اتراز نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کو اببا کہتا تھا اور ماں کو امہ سبتین بھی ننے منہ بچوں کے موں سے اپنے لئے بابا کا لفظ سن کر خوش ہوتا وقت خوش خوش گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک سبتین کی زندگی میں ایک واقعہ نے توفان برپا کر دیا ہوا کچھ یوں کہ سبتین کو اپنی یونی کی ایک لڑکی پسند آ گئی سبتین اس لڑکی سے آہستہ آہستہ قریب ہوتا چلا گیا اور پسندیدگی کا محبت میں تبدیل ہو گئی پتہ نہیں چلا لیکن جب سبتین نے گھر میں ذکر کیا تو سب سے پہلے آلیا بیگم نے اتراز کیا کہ میں ایک معمولی گرانے کی لڑکی کو اپنی بابی نہیں بناوں گی صرف یہی نہیں بلکہ آلیا بیگم نے اس لڑکی کے گھر جا کر ان لوگوں کی خوب بیزتی کی جب اس لڑکی کی امہ نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے اگر یہ پسند کرتے ہیں تو کر لینے دو ان کے اشادی اس پر آلیا بیگم نے اس کی ماں سے کہا اگر میری بیٹی ایسا کرتی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتی تمہاری طرح اس کی حمایت نہ کرتی سبتین نے ماں باپ سے بات کی تو انہوں نے بھی آلیا بیگم کی ہی حمایت کرتے ہوئے کہا وہ اس گھر کی بڑی ہے تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو ہم کسی ایسے ویسے ہاندان کی لڑکی نہیں لاسکتے آلیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے جس پر سبتین کو بہت دکھ ہوا لڑکی والوں نے بھی سبتین کو منع کیا کہ آئندہ ہماری بیٹی سے کوئی رابطہ نہ رکھنا اور اپنی بچی کا کہیں اور رشتہ تہہ کر دیا سبتین نے غصے میں آ کر گھر چھوڑ دیا اور اپنے ایک دوست کے گھر رہنے لگا وہ لوگ بچارے عام سے تھے سبتین کو بھی زندگی میں تنہائی ستا رہی تھی مگر ایسے میں اسے کون رشتہ دیتا جبکہ سبتین کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی سریا بیگم سبتین کے دوست کی بہن تھی معمولی شکل و صورت کی مالک مگر عالی احلاق و کردار تھا سبتین نے سریا بیگم سے شادی کی ہوای ظاہر کی جسے ان لوگوں نے خوشی خوشی منظور کر لیا سریا بیگم نے قدم قدم پر سبتین صاحب کا برپور ساتھ دیا اپنے زیور بیچ کر ان کی تعلیم مقمل کروائی پھر آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوتے گئے سبتین کو ایک گورمنٹ جوب مل گئی انہوں نے دین مللے کا مکان ایک متوسط طبقے میں حریدا اللہ نے ہی نے پہلے ایک بیٹی سید رائحہ بخاری اور پھر ایک بیٹا سید کنین بخاری دیا بخاری صاحب اپنی کہانی سنانے کے دوران مسلسل رو رہے تھے رائحہ نے اٹھ کر باپ کی گود میں سر رکھ لیا جبکہ کنین بازو ساتھ لگ گیا دبیر جب زریاب کے فلیٹ پر پہنچا تو نرمین اور ہنین کو دیکھ کر پہلے ہیران ہوا پھر مسکراتے ہوئے ہنین کو گلے لگا لیا حیر ہے یہ آج سرج کہاں سے نکلا ہے ہنین نے اپنی گول مٹولانکے گھما کر زریاب سے پوچھا یار میں آج بہت خوش ہوں تمہیں پتہ ہے رائحہ ہی حالہ ہے کنین کی بہن میں ابھی ان لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں دبیر نے اپنے طور پر دونوں کو سرپرائز دیا مگر وہ دونوں دبیر کی بات سن کر بلکل بھی نہیں چونکے جس پر دبیر کو کافی حیرت ہوئی جی ہمیں یہ بات معلوم ہے اور اب سے نہیں کافی دیر پہلے سے زریاب نے کنین کی طرف دیکھ کر جواب دیا تو یہ یہ بات کس نے بتائی اور کب وہ دونوں تو حیران نہیں ہوئے البتہ دبیر ضرور حیران ہو گیا جب میں سٹائلو کو اس کے گھر پہلی بار چھوڑنے گیا تھا تب مجھے معلوم ہوا کہ رائحہ کو گھر والے پیار سے حالہ بلاتے ہیں اور کنین اس کا چھوٹا بھائی ہے کنین نے تفصیل بتائی جس پر دبیر موں کھولے دونوں کو دیکھنے لگا اچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حالہ اور کنین میرے مامو کے بچے ہیں دبیر کے موں سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے دونوں نے گھوم کر دبیر کو دیکھا پھر دبیر نے تمام تفصیل دونوں کو بتائی واہ جی کمال ہو گیا میں تو کہتا ہوں مٹھائی کا ڈبا منگوالو انہیں نے ہستے ہوئے دبیر سے کہا اتنی دیر میں ماہنور اور نرمین چاہے کے ساتھ ریفریشمنٹ لے آئیں نرمین ادھر آؤ چلو تم تینوں لائن میں لگو مجھے تم تینوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے ہنین نے نرمین کو زریاب اور دبیر کے درمیان سوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا جبکہ ماہنور جانے لگی ماہنور تم ادھر بیٹھ جاؤ زریاب نے ماہنور کو دیکھ کر اپنے قریب پڑے سوفے کی طرف اشارہ کیا چلو جی اب شروع ہو جاؤ زریاب نے ہنین کو کہا اوے تمیز سے بات کر میں کوئی مشین ہوں جو شروع ہو جاؤں ہنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر جواب دیا اچھا جی شادش شدہ تو میں بھی ہوں نرمین بھی ہے مگر تو ہم دونوں سے کب تمیز سے بات کرتا ہے زریاب نے مو بناتے ہوئے جواب دیا یار بس کرو مجھے گھر جانا ہے جو بھی بات ہے جلدی بتا دو دبیر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا ابھی سے حرکتیں اچھی نہیں اپنی حرکتیں درست کر لے میں تجھے بتا رہا ہوں ورنہ سارے زندگی میرے آگے روئے گا ہنین نے کنکھیوں سے زریاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دبیر سے کہا جس پر دبیر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو ہم دیا مطلب وہ اب مزید ہنین سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا سب سے پہلے تم تینوں سیدھے ہو کر بیٹھو ہنین نے تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو کافی ریلیکس پیٹھے تھے لڑکیوں اور حضرات جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے میں یعنی ہنین ملک اس سال ایم بی اے کے پیپرز آپ لوگوں کے برپور اسرار پر دے رہا ہوں تو اب مجھے آپ سے بھی تعاون کی امید ہے پھر تینوں پر مسکراتی ہوئی ایک نظر ڈالی یعنی تم دونوں زریاب اور دبیر کی طرف انگلے سے اشارہ کیا میرے پیپرز دو گے اور نرمین ملک جو کہ میرے خفیہ ذرائع کے مطابق وہاں نگران ہوگی ہمیں چیٹنگ کرائے گی اس طرح میں تم تینوں کے برپور تعاون سے ایم بی اے فرسٹ گریٹ میں کروں گا اور آپ سب کو میری مدد کرنے کے نتیجے میں میرا ولیمہ کھانے کو ملے گا اپنی بات کے احتتام پر ہنین نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے جھکر تینوں کو آنکھ ماری جو کہ اس کی باتوں سے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے میں تمہیں چیٹنگ نہیں کرواؤں گی سب سے پہلے نرمین بول پڑی چپ نافرمان بیوی مت بنو تمہیں آج ہی میں نے کتنا سمجھایا ہے سمجھ نہیں آتی اچھی بیویاں حامند کو نا نہیں کہتی ہنین کے اس لیکچر پر دبیر اور زریاب نیچے مو کر کے ہسنے لگے جبکہ نرمین نے اپنا سر پکڑ لیا نرمین تم بہت بری فسی ہو مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے زریاب نے نرمین کے کان میں سرگوشی کی خبردار میری بیوی کے کان کسی نے میرے خلاف بڑھے یہ شیطان کا کام ہے ہنین نے زریاب پر چھوٹ کی دبیر نے جلدی سے مداحلت کی ورنہ یہ دونوں پھر شروع ہو جاتے یار ہم یونی جائیں گے کیسے دبیر نے سوچتے ہوئے پوچھا سٹوڈنٹ بن کر ایک دفعہ پھر سٹوڈنٹ لائف انجوائے کرتے ہیں پھر ہنین نے اپنا ہاتھ زریاب اور دبیر کے آگے پھلاتے ہوئے یونی کے زمانے کا ڈائیلاغ بولا جس میں زریاب اور دبیر نے اس کا ساتھ دیا جبکہ نرمین نے کانوں میں انگلیاں لینی اور مہنور حیرت سے زریاب کو دیکھنے لگی وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے اب ہم دیو ہیں ان کے بھی پیو ہیں تینوں کے کہہ کے فلیٹ میں گھنجے دبیر آج بہت خوش تھا اسے ایک ساتھ ساری خوشیاں مل گئی تھی وہ جلد از جل کر پہنچ کر امہ بی کو سب بتانا چاہتا تھا مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خوشیوں کے بہت قریب ہوتے ہیں یا یوں کہا جائے خوشیاں تو ساری مل جاتی ہیں مگر وقت ختم ہو جاتا ہے دبیر اپنی دن میں گاری چلا رہا تھا جب سامنے سے آتے ڈمپر سے ٹکرا گیا اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں تقریباً سب افراد ہی موجود تھے مگر اب رشتوں کی نویت بدل گئی تھی ہنین تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا زریاب پاس پہنچا تم دونوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مجھے اتنی سی عمر میں رولانے اور پریشان کرنے کا مجھے پتا ہے تم دونوں مجھ سے جالس ہوتے ہو تم چاہتے ہو کہ میں رو رو کر جلدی سے بڑا ہو جاؤں ہنین ٹینشن میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی خبر نہیں تھی ہالبتہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے اس سے پہلے زریاب کچھ جواب دیتا ہنین کو رائحہ آتی ہوئی نظر آئی ہنین نے اس کے قریب جا کر پوچھا سٹائلو دبیر کیسا ہے شکر کرو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے بس ذرا پاؤں میں زیادہ چوٹ لگی ہے تھوڑی دیر میں تم مل سکتے ہو رائحہ اس وقت جلدی میں تھی اس لیے یہ نہ پوچھ سکی سٹائلو کون ہے زریاب اور ہنین اس وقت دبیر کے کمرے میں موجود تھے جبکہ باقی کے لوگ اسے مل کر جا چکے تھے ویسے جناب کو ایسی کون سی خوشی چڑی تھی کہ مرنے لگے تھے وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ خوشی سے مر نہ جاؤں کہیں ہنین نے دبیر کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا یار پتا ہی نہیں چلا بس اچانک سے ٹیمپر سامنے آ گیا میں نے بچانے کی کافی کوشش کی مگر پھر بھی گاری سائٹ سے لگ گئی دبیر نے ایکسیڈنٹ کی تفصیل بتائی یار پتا ہی نہیں چلتا اور تو اوپر چلا جاتا ہماری تو خیر ہے سٹائلو بچاری بیوہ ہو جاتی ہنین کے آخری الفاظ کے ساتھ ہی رائحہ کمرے میں داہل ہوئی آپ لوگ اب جائیں مریض کو آرام کرنے دیں اور یہ سٹائلو کون ہے میں نے آگے بھی آپ کے موہ سے یہ لفظ سنا ہے رائحہ نے تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا دبیر اور ذریعہ ہنین کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور ہنین چھت پر لگی لائٹس گرنے لگا جیسے وہ وہاں مجود ہی نہ ہو میں نے آپ سے پوچھا ہنین کیا آپ کچھ دیر میری بات سن سکتے ہیں رائحہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی یار تم دونوں کی بیگمات کیا چیز ہیں مجھے تو توپ کے موہ پر رکھتی ہیں قسم سے کوئی معصوم لڑکی نہیں ملی تم دونوں کو اب سو جھوٹ بول کر سیٹ کرنا پڑے گا ہنین بربراتا ہوا باہر کی طرف جانے لگا جب دبیر اور ذریعہ کی آواز کانوں میں پڑی ہر لڑکی نرمین نہیں ہوتی کوریڈور میں امہ بی اور اطرح دبیر سے مل کر واپس جا رہی تھی جب امہ بی کی نظر سبتین بہاری پر پڑی وہ دونوں آمنے سامنے تھے کچھ تیرے دوسرے کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھنے لگے جب امہ بی نے پکارا چھوٹے ہمیں معاف نہیں کرو گے ہم بہت اکیلے ہو گئے ہیں امہ اببہ اور عابد صاحب کے جانے کے بعد ہم نے تمہیں شدت سے یاد کیا دبیر نے تمہیں بہت تلاش کیا مگر اتنا کہہ کر امہ بی رونے لگیں جبکہ اترت حیران سی سبتین بہاری کو دیکھ رہی تھی کونین نے سبتین صاحب سے کہا بابا معاف کر دے پپو جان کو کونین کے پپو کہنے پر اترت نے حیرت سے اسے دیکھا امہ بی کو سبتین نے گلے لگا لیا اور وہ دونوں ہی رونے لگ اور کونین نے اترت کو حیران و پریشان سا دیکھا تو مسکرا کر محاطب کیا دیئر کزن میں آپ کا مامو ذات ہوں وہ بھی سگے والا دبیر ایک ہفتے ہسپتال داہل رہا اس کے بعد گھر شفٹ ہو گیا دبیر کے پاؤں میں چھوٹ کی وجہ سے چلنے میں دشواری تھی باقی زہم معمولی تھے جلدی ٹھیک ہو گئے دبیر کے برپور اسرار پر سبتین بہاری کی پوری فیملی دبیر لوگوں کے گھر تو شفٹ نہیں ہوئی لیکن ان کے سامنے والے بنگلوں میں شفٹ ہو گئی جو دبیر نے انہیں یہ کہہ کر حرید کر دیا کہ جائداد میں آپ کا جو حصہ ہے وہ اب آپ خود سنبھالیں یا کونین کو دیں مگر مجھ سے لے لیں اس طرح آپ پر میرا کوئی احسان نہیں بلکہ یہ آپ کا حق ہے ہنین کے پیپرز بھی کسی لطیفے سے کم نہ تھے ساری کلاس ہنین کا ساتھ دیتی نرمین کیونکہ پی ایچ ڈی کی سٹوڈنٹ تھی اس لیے اسے کمرہ امتحان میں دوسرے سٹوڈنٹ ساتھ نگران مقرر کیا گیا جس کا ہنین کے ساتھ ساتھ باقی نکمے سٹوڈنٹ نے بھی خوب فائدہ اٹھایا سو سو دفعہ وہ ایک بات ہنین کو بتاتی مگر ہنین پھر بھی سر نفی میں ہلا رہا ہوتا کمرہ امتحان کمرہ امتحان کم اور ایک مچھلی منڈی کا نقشہ زیادہ پیش کر رہا ہوتا جیسے ہی چیٹنگ والے آتے یوں سناٹا چھا جاتا جیسے کوئی مجود نہ ہو اللہ اللہ کر کے ہنین کے پیپرز ختم ہوئے تو نرمین نے سکھ کا سانس لیا جبکہ ہنین اداس ہو گیا ہنین کو اداس ہوتا دیکھ کر نرمین نے پوچھا اب کیا ہوا ہے تمہیں یار میں اب اس یونی سے چلا جاؤں گا قسم سے یہ سوچ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے میں بہت مس کروں گا سب کو ہنین واقعی سیریس تھا اطرت کا کنین سے اور حالہ کا دبیر سے رشتہ تیہ پایا دونوں کپل ہی بہت ہوش تھے آج ہنین کی براد تھی اس نے مہرون اور گولڈن شیریوانی پہنی تھی جبکہ نرمین کا ڈریس بھی بلکل ہنین کے کلر کا تھا اور اس کا انتہاق ہنین نے خود کیا تھا رخصتی کے بعد جب ہنرمین نے اپنے اور ہنین کے مشترکہ کمرے میں قدم رکھا تو حرام رہ گئی وہاں کسی قسم کی کوئی سجاوٹ نہیں تھی کمرہ بلکل اپنی عام حالت میں تھا جسے دیکھ کر نرمین کو دکھ لگا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا غزالہ بیگم نے نرمین کو بہت پیار سے بیٹ پر بٹھایا اور کہا ہمیں ہنین نے کمرہ سجانے نہیں دیا تمہیں تو معلوم ہے وہ اپنی بات منوا کر چھوڑتا ہے اگر ہم سارا گھر سجا سکتے ہیں تو کمرہ کیوں نہیں اتنی دیر میں ہنین موبائل پر بات کرتا ہوا کمرے میں داہل ہوا اور مسکراتے ہوئے غزالہ بیگم اور نرمین کے درمیان آ کر بیٹھ گیا موم میک اپ میں آپ کی بہو بہت پیاری لگ رہی ہے ہنین کی شرارت سمجھ کر نرمین اور غزالہ بیگم ہسنے لگیں میری بیٹی بغیر میک اپ کے بھی مجھے بہت پیاری لگتی ہے غزالہ بیگم نے نرمین کی طرف محبت بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا موم یہ غلط بات ہے صرف میں آپ کا بیٹا ہوں اور کوئی بیٹی نہیں ہے آپ کی یہ بہو ہے اسے بہو ہی سمجھیں ہمارے ہاں اسی لیے گھر خراب ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے غلط امیدیں رکھتے ہیں یہ بہو ہے اور ساری زندگی بہو ہی رہے گی میں بیٹا ہوں اور ساری زندگی بیٹا ہی رہوں گا سمجھیں آپ چلیں اب آپ جائیں اور ملک صاحب سے بات سن لیں وہ آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہی ہیں ایک تو آپ نے ان پر پتہ نہیں کون سا جادو کیا ہوا ہے ہر وقت آپ کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں ویسے بھی کباب میں ہڈی بننا بری بات ہوتی ہے ہنین نے آنکھ مارتے ہوئے اپنے موبائل پر میسج چیک کیا جبکہ غزالہ بیگم ہنین نے جلدی سے روم لوگ کیا اور دراز سے کچھ پیپرز نکال کر نرمین کے آگے رکھے یار نرمین مجھے کہیں جانا ہے تم پلیز یہ پیپر فیل کر دو تمہیں تو ایسے فارم فیل کرنے میں مہارت ہے اور پین نرمین نے ہاتھ میں دیا ویسے بہت افسوس کی بات ہے نہ تم نے مجھے مو دکھائی دی اور نہ ہی میرا کمرہ سجایا تمہیں ذرا خوشی نہیں میرے آنے کی نرمین نے پیپرز اور پین لیتے ہوئے گلا کیا یار مو دکھائی اسے دیتے ہیں جسے کبھی دیکھا نہ ہو اور میں تمہیں ہر حال میں پچھلے چھ سال سے دیکھ رہا ہوں اس لیے مو دکھائی نہیں بنتی دوسرا مجھے مزاروں کی طرح کمرہ سجایا ہوا بلکل پسند نہیں ایسا لگتا ہے بندہ قبر میں سو رہا ہے جس پر رنگ بیرنگی جنڈیاں لٹک رہی ہوں انہیں نے ڈرانے والے انداز میں نرمین کو جواب دیا جس پر وہ جڑڑی لے کر رہ گئی اچھا سنو میں ٹیرس کے راستے باہر جا رہا ہوں کیونکہ گیٹ سے موم جانے نہیں دیں گی تم چینج کر کے سو جاؤ میں کچھ دیر تک آتا ہوں ہنین یہ کہہ کر واش روم کپڑے بدلنے چلا گیا جبکہ نرمین حیران و پریشان سی اسے دیکھنے لگی شادی کی پہلی رات عجیب ہو گئی اسے اندازہ تھا مگر اتنی عجیب یہ اندازہ نہیں تھا نرمین نے فارم فل کر کے کپڑے چینج کیے اور نائٹ بلب جلا کر سو گئی رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب نرمین کے کان میں ہنین نے سرگوشی کی نرمین اٹھو یار اب اور کتنا سو گی ہنین کی آواز پر اس نے آہستہ سے سائیڈ لیتے ہوئے آنکھیں کھولی مگر آس پاس ہنین کو نہ پایا وہ مسکراتے ہوئے پھر سونے لگی تو اسے حیال آیا کہ وہ ہے کہاں تھوڑا ذہن پر ضرور ڈالتے اندازہ ہوا کہ آج اس کی ہنین کے گھر میں پہلی رات ہے مگر وہ ابھی تک نہیں آیا نرمین نے ادھر ادھر گردن کو ماں کر ٹائم دیکھنے کی کوشش کی گھڑی تو نظر نہیں آئی مگر اسے احساس ہوا کہ یہ وہ کمرہ نہیں ہے جس میں وہ سوئی تھی یا شاید کمرہ انتہائی خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا جگہ جگہ غلاب کی پتیوں کے درمیان کینڈلز جل رہی تھی کمرہ کسی ہواب کی محانت لگ رہا تھا خوشبووں سے بڑا کچھ دیر بعد نرمین کمرے کی درو دیوار کو گھوڑ سے دیکھتی رہی کمرہ تو وہی تھا جس میں وہ سوئی تھی مگر سجایا کب گیا تھا اس بارے میں نرمین نہیں جانتی تھی سوفے کے پاس ایک چھوٹے سے ٹیبل پر غلاب کی پتیوں کے درمیان شاید کیک پڑا تھا جسے دیکھتے ہی نرمین کو بھوک کا حساس ہوا وہ جیسے ہی ٹیبل پاس جانے کے لیے بیٹ سے اتری اس کے پاؤں کسی نرم حلائم چیز پر پڑے بیٹ سے لے کر ٹیبل تک گلاب موتیا اور گندے کے پھولوں سے رازتہ بنائے گیا تھا نرمین تھوڑی دیر حیرت اور ہوشی کے ملے جلے تاثرات سے کھڑی رہی پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹیبل پاس پہنچ گئی کیک پل لکھی تحریر پڑھ کر نرمین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی لکھا تھا ایک لیٹ میں پتیوں کے درمیان وہی سر رنگ کی ڈبیا پڑی تھی جو اس دن ہنین نے جوہلری شاپ سے لی تھی اس سے پہلے کہ نرمین وہ ڈبیا پکڑتی کسی ری سے اپنے حصار میں لے لیا ہنین نرمین کے موں سے بے ساختہ نکلا نرمین ہنین نے نرمین کے کندے پر سر رکھتے ہوئے محبت سے برپور لہجے میں اپنے ہونے کی تصدیق کی تم نے یہ سب کب کیا نرمین نے پوچھا جب تم گوڑے گدے اور پتہ نہیں کیا کیا بیچ کر سو رہی تھی اتنا پکا سوتی ہو قسم سے ہنین نے شرارت سے نرمین کو جواب دیا جس پر نرمین نے مسنوئی غصے سے مو بنا لیا اچھا اب نراز نہ ہو اتنی محنت کی ہے میں نے تمہارے لئے اپنے ہاتھوں سے ہنین نے نرمین کے بالوں سے اپنا سر ٹکڑاتے ہوئے کہا تو کس نے کہا تھا اتنی محنت کرنے کو ڈیکوریشن والے سے کروا لیتے نرمین نے لاپروائی سے کندے ہو چکائے نرمین کی بچھی میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا تمہیں تو نہیں چھوڑوں گا ہنین نے نرمین کے ہاتھ میں چھوڑی پکڑا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دونوں نے ایک ساتھ کینڈلز بجائی اور کیک کٹا ہنین نے نرمین کو اپنے ہزار سے آزاد کر دیا اب دونوں ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے تھے پہلے نرمین نے ہنین کو کیک کھلایا پھر ہنین نے نرمین کو مگر نرمین کی قسمت خراب تھی کہ کیک کے ساتھ ہنین کی انگلیاں نرمین کے دانتوں میں آگئی اتنی زور سے ہنین نے جیخ مارے کے نرمین پریشان ہو گئی کیا ہوا نرمین نے پریشانی سے پوچھا تم آدم ہور ہو میری انگلی بھی کھا گئی ہو ابھی سب تمہیں مصوم کہتے ہیں میں صبح سب کو بتاؤں گا کہ رات میں تم نے میری انگلی کھائی ہے ہنین کی دھمکی پر نرمین کی آنکھیں پھیل گئیں اسے معلوم تھا ہنین صبح یہی کرے گا سوری ہنین میں نے جان بجھ کر ایسا نہیں کیا نرمین نے شرمندگی سے نظروں کے ساتھ اپنی گردن بھی جھکا لی وہ جلدی در جاتی تھی حاصل طور پر ہنین کی دھمکی تو اس پر ویسے بھی بہت اثر کرتی تھی اسے پہلے کہ وہ ہنین کی نرازگی کا سوچ کر رو دیتی ہنین کے کہکوں نے اسے غصہ دلا دیا نرمین تم کتنی ڈرپوک ہو ہنین کا ہس ہس کر بڑا حال ہو رہا تھا میں نہیں بولتی تم سے نرمین کی آنکھوں میں ستارے چمکنے لکھے اسے پہلے کہ وہ موتی نرمین کی گالوں پر گرتے ہنین نے نرمین کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا دیا مزاق کیا تھا تمہیں معلوم ہے میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا اب رونا نہیں پھر ہنین نرمین کے بال سے ہلاتا رہا جب تک وہ رو کر چپ نہیں ہو گئی اچھا یہ دیکھو میں نے اپنی اور تمہاری سلامیوں کے پیسے سے تمہاری مو دکھائی کے لیے کیا لیا ہے ہنین نے نرمین کو کچھ سے الگ کرتے ہوئے وہی محملی ڈبیا نرمین کے ہاتھ میں رکھی نرمین نے اس کو کھولا تو حیران رہ گئی اس میں ڈائیمنڈ کے دو چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی قیمتی اور خوبصورت ٹاپس تھے میرے سلامیوں کے اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں تمہارے لیے ہریتا اس لیے میں نے تم سے پیسے لیے موم ڈائٹ سے میں لینا نہیں چاہتا تھا سوڑی ہنین نے کان پکڑ کر محصرت کی لیو سو مچ ہنین نرمین نے ہنین کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا جبکہ ہنین نے اسے اپنے باہوں میں سمو لیا بے شک محبت دونوں پر مہربان تھی آج سے نہیں شروع سے صبح ہنین نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا پتہ ہے موم رات نرمین نے میرے ساتھ کیا کیا ہنین کا اتنا کہنا تھا ملک صاحب کو کھانسی لگ گئی نرمین بیچاری اپنے پلیٹ پر پہلے سے زیادہ جھوک گئی جبکہ غزالہ بیگم نے غصے سے کہا ہنین کبھی تو اپنی بقواس بند رکھا کر موم آپ سنے تو سہی کہ کیا ہوا تھا ہنین نے احتجاج کیا جس پر بیگم غزالہ نے جواب دیا ہم نے کچھ نہیں سننا بس تم چھپ کر جا اس کے بعد ہنین نے ہوتل میں ولیمے پر ذریاب اور دبیر کو بھی کچھ امید نہ تھی کہ کیا بتائے گا البتہ ہنین نے اپنی ذاتی کوششوں سے انہیں اپنی انگلی کا بتا کر اپنی شامت کو خود آواز دی ذریاب اور دبیر نے پکا کر ہنین کی کلاس لی اور خوب انجوائے کیا ہنین کی شادی کے بعد دبیر اور کونین کی شادی ہوئی پھر چاروں کپل ایک ساتھ ہنیمون پر گئے ہنیمون میں نرمین کا پلہ کافی بھری رہا کیونکہ جو نرمین کہتی ذریاب اور دبیر فوراں اس کی حمایت میں بول پڑتے اطرت اور ماں نورپی نرمین کا ساتھ دیتی یوں ہنین کی بولتی بند ہو جاتی اور نرمین ووٹنگ میں جیت جاتی جبکہ کونین اور حالہ کسی چیز میں حصہ نہ لیتے صرف ان کی نوک جوک کو انجوائے کرتے سب سے پہلے اللہ نے ہنین کو اولاد کی نعمت سے نوازا بقول ہنین کے اللہ بندے کی نیتیں دیکھ کر دیتا ہے اور یہ پوائنٹ ہمیشہ کی طرح ذریاب کے لیے تھا جسے ذریاب نے ہس کر برداش کر لیا ہنین کا بیٹا بلکل شکل و صورت اور عداد میں ہنین پر تھا بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اس سے بھی چار ہاتھ آگے تھے ہنین نے اس کا نام اپنے نام سے ملا کر ہمین ملک رکھا تھا ملک صاحب اور غزالہ بگم کی آنکھوں کا تارہ تھا جدر سے ہمین گزرتا پتہ چلتا تھا کہ ہمین گزر کر گیا تھا سب کا لارلہ تھا کسی کے کابو میں نہیں آتا تھا صرف ہنین ہی اسے کابو کر سکتا تھا نرمین ہمین سے سخت تنگ تھی اس نے زندگی میں اتنا شرارتی بچہ نہیں دیکھا تھا کبھی کبھی تو وہ رو پڑتی تھی جبکہ ہنین اپنے بچے پر بہت حج تھا اس کا کہنا تھا میرا بچہ ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہنین ملک کا بیٹا ہے میں نے سوچا تھا میرا بیٹا بیرے جیسا ہوگا ایک دن نرمین نے دکھ سے ہمین کو شرارت کرتے دیکھ کر کہا نرمین تم حمد مت ہارو کوشش جاری رکھو دیکھو محمود گزنوی نے بھی سو امنات کو فتح کرنے کے لئے سترہ حملے کیے تھے اور بلاہر کامیاب ہوا مجھے لگتا ہے اگر تم نے محنت جاری رکھی تو سترہ بچہ تم پر ہوگا ہنین کے جواب پر نرمین نے پاس پڑا کشن پورے زور سے ہنین کو مارا لیکن اللہ نے نرمین کی جلدی سن لی ہمین کے تین سال بعد اللہ نے نرمین کو ایک اور بیٹا دیا جو بلکل نرمین پر تھا ساملا صاحب پرکشش آنکھوں والا ہنین نے نرمین سے کہا کیونکہ یہ تم پر ہے اس لئے تم ہی اس کا نام رکھو نرمین نے اس کا نام موسیٰ ملک رکھا جس پر ہنین نے خوب شور مچایا تم میرے ہمین کو فیرون سمجھتی ہو اس لئے تم نے اپنے بیٹے کا نام موسیٰ رکھا ہے ہمین کے ہاتھوں مچارے موسیٰ کی خوب پٹائی لگتی جس وجہ سے نرمین ہمیشہ موسیٰ کو اپنے ساتھ رکھتی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نرمین کا لادلہ بن گیا موسیٰ کے دو سال بعد اللہ نے ہنین کو ایک بیٹی دی جو بلکل ہنین پر تھی اس کا نام ہنین نے رامین ملک رکھا یہ تو تھی ہنین ملک کے فیملی زریاب نے مہنور کے تقریبا سارے خواب پورے کیے پوری دنیا کی سیر کروائی ہر سال اسے عمرے کے لئے لے کر جاتا اللہ نے زریاب کو پانچ سال بعد ایک بیٹی دی جو شکل و صورت میں مہنور پر تھی اور آداد زریاب پر زریاب نے اس کا نام زرناب علی خان رکھا یہ بچی بڑی ہو کر انتہائی ذہین اور مغرور نکلی اس کی ٹکر ہمیشہ ہمین ملک سے رہتی زریاب کو اللہ نے اور اولاد نہیں دی جس کا مہنور کو بہت دکھ تھا پہلے بائی نہ ہونے کا غم اور اب بیٹے کی کمی دبیر اور رائحہ کے دو جربا بیٹے تھے سید ارتضا حسین شاہ اور سید مرتضا حسین شاہ جبکہ اترت اور کنین کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا یہ تینوں دوست وقت کے ساتھ ساتھ مزید ایک دوسرے کے قریب آتے گئے ایک دوسرے کے بچوں پر جان شڑکتے تھے مگر ہمین ملک خاص طور پر سب کی آنکھوں کا تارہ تھا پنڈی اسلام آباد کے لوگ ایک اور کنین کے منتظر تھے ہمین کی شکل میں پچیس سال بعد اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈن کی فلائٹ لینڈ کرتی ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک چوبیس سال کا ایک خوبصورت نوجوان بھی اترتا ہے پانچ لاکھ کا سوپ زیبے تن کیے برینڈڈ گھڑی جوتے پہنے اور موبائل ہاتھ ملیے ایک لاکھ کے ہیٹ سٹائل کے ساتھ آنکھوں پر بلیک گلاؤسز لگائے ایک ہاتھ سے اپنا سفری سمان گسیٹتے ہوئے دوسرے بازو پر اپنا کورڈ ڈالے شانے بے نیازی سے چلتا ہوا کلیرنس تک پہنچا ریسپشن پر مجود لڑکی نے مہدبانہ لہجے میں پوچھا سر آپ کا نام گلاسز اتارتے اپنی گول مٹول آنکھوں میں شرارتی مسکراہت سجائے انتہائی غرور سے جواب دیتے وہ نوجوان بھلا آئی ایم ہمین ملیک سن آف ہنین ملیک لنڈن سے وقالت کی ڈگری حاصل کر کے آنے والا ہی نوجوان جس کا باپ ہنین ملیک کو کبھی کسی نے دلائل میں نہیں ہرایا تھا تو پھر ہمین جو کہ بقاعدہ ڈگری ہولڈر تھا کسی سے ہار جاتا ناممکن اس نوجوان نے اسلام آباد کے لاؤ چیمبر میں جو طفان بربا کرنا تھا اسلام آباد ائرپورٹ سے نکلتے ہی ہوایں بتا رہی تھی بقول شائر یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پرہا ہے ختم شد امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں ہماری چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ